اپیسوڈ کی شروعات میں ہمیں فیمل لیڈ جیانگ لائی دکھائی جاتی ہے جو پریکننٹ بن کر ہمارے ہیرو زاؤ یو کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے کہ تم مجھے اس حالت میں چھوڑ نہیں سکتے اگلے مہینے ہمارا بیبی بھی آ جائے گا مگر یو کہتا ہے کہ تم ہو کون اور تمہیں کوئی غلط فہمی ہو رہی ہے جو کہ اصل میں صحیح بات تھی ایکشلی جیانگ ایک سکم بیک ٹیسٹر ہے مطلب جھوٹ بول کر اور کچھ ایکٹنگ کر کے ان گرلز کی ہلپ کرتی ہے جن کے بوئی فرنڈ انہیں چیٹ کر رہے ہوتے ہیں اور بیاسلی وہ گرلز اپنے بوئی فرنڈز کو ٹیسٹ کرنے کے لیے خود ہی جیانگ سے کونٹیکٹ کرتی ہوں گی جیانگ کہتی ہے کہ میرے تجربے کے مطابق دنیا کا کوئی آدمی بھی اچھا نہیں ہے اب جیانگ اپنے فرنڈ کو بتاتی ہے کہ وہ سب تمہاری غلط فوٹو دینے کی وجہ سے ہوا پھر پھر یہ لوگ کھانا کھانے لگ جاتے ہیں جنگ کہتی ہے کہ آنٹی نے بتایا ہے کہ ہمارے فارم کے سامنے ایک ریزورٹ بننے والا ہے چلو اچھا ہے وزیٹرز کے آنے سے ہمارا بھی بزنس اچھا چلے گا اور میں کچھ پیسے بھی سیو کر پایا کروں گی وہ کہتا ہے کہ تم بچپن سے آنٹی کے ساتھ فارم پر رہتی آئی ہو تو کیا آنٹی تمہیں واپس ویلیش نہیں بلانا چاہتی تمہاری سکم بیک والی جوب سے تو کافی بہتر ہے کہ تم وہاں جا کر فارم کو ہی رن کرو ورنہ شادی کے لیے تمہیں کوئی لڑکا نہیں ملے گا اور بوڑی ہو کر تمہیں اکیلے ہی مرگیاں اور پگز پالنے پڑیں گے اس پر جیانگ وے سے نوڈلز چین کر کھانے لگ جاتی ہے کہ مجھے زیادہ پاور کی ضرورت ہے تاکہ بوڑی ہو کر میں اکیلے جانور پال سکوں یہ دیکھ کر وے بچارہ چپ ہو جاتا ہے تب ہی آنٹی کولپر جیانگ کو بتاتی ہے کہ کچھ لوگ ہمارے فارم کو دیمولش کرنے آ گئے ہیں جبکہ دوسری طرف ہمارے میل لیڈ زاؤ یو کو دکھا جاتا ہے جو ابھی بھی اچانک افریقہ سے چائنہ لینڈ کر کے آ گیا ہے اور وہ اسی فارم والے پروجیکٹ کے زسلے میں ہی یہاں آیا تھا جس کا انچارچ کوئی اور تھا مگر یو وہ پروجیکٹ خود ہینڈل کرنا چاہتا تھا اب وہ آ کر اپنے ڈیڈ سے ملتا ہے تین سال کے بعد یو کو دیکھا ڈیڈ تو بہت خوش ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں تو تمہیں پہچان ہی نہیں پا رہا یو کی سٹیپ موم کہتی ہیں کہ تمہارے ڈیڈ تمہیں بہت یاد کرتے تھے اور اسے کافی لا کر دیتی ہیں مگر یو کافی چپ چپ سا لگ رہا تھا صرف ڈیڈ ہی اسے دیکھ کر ایکسائٹڈ ہو رہے تھے پھر وہ بتاتے ہیں کہ تمہاری افریقہ میں پوفرمنس بہت اچھی رہی اور اب ہم نے ڈیسائیڈ کیا ہے کہ تم ڈریم سٹی ڈیپارٹمنٹ سٹور رن کرو گے یوں کہتا ہے کہ میں اپنا بیس دینے کی کوشش کروں گا خودہ یہ دونوں ویلیج پہنچ جاتے ہیں انٹی انہیں مارنے کے لیے آتی ہیں یہ سمجھ کر کے زو گروپ سے یہاں کوئی آیا ہے جبکہ یہاں یوں ان کو بتاتا ہے کہ لنشی ویلیج موم کا ہوم ٹاؤن ہے تو ریزورٹ کا پروجیکٹ میں خود ہینڈل کرنا چاہتا ہوں اس پر موم ڈسٹرس چھو کرتے ہوئے کہنے لگ جاتی ہیں کہ وہ پروجیکٹ ہمارے گروپ کا کی پروجیکٹ ہے یوں کہتا ہے کہ چلو بیٹ لگا لیتے ہیں اگر میں نے تین مہینے میں سٹور کا ٹرن اوئر تیٹی پرسنٹ پڑھا دیا تو وہ پروجیکٹ میرا ہوگا وانہ میں زو گروپ سے ہی ریزائن کر دوں گا اس پر ڈیڈ ہنس کر کہتے ہیں کہ تم بیرے بیٹے ہو اتنے گٹس تو ہیں تم میں ڈیڈ کا مائنڈ دیکھ کر موم کو بھی یوں کی بات ماننی پڑ جاتی ہے پر دیا ہوا تھا اور ریزوٹ بنانے کی پرمیشن بھی انہی نے دی تھی مگر بہت سالوں سے خود وہ غائب تھے اور وہ کنٹریکٹ ختم کرنے کے لیے آنٹی کو ڈیڈ کو دوننا ضروری تھا کیونکہ یہ فامونی کے نام پر تھا اب وہ ٹائم بھی دکھا جاتا ہے جب جیانگ صرف آٹھ سال کی تھی اور ڈیڈ تب بھی اسے اکیلے چھوڑ کر کہیں چلے گئے تھے اور سکول سے بھی پک نہیں کیا اس دن آنٹی اسے اپنے ساتھ فارم پر رہنے کے لیے لے آئیں تھی جیانگ کو وہ دن اچھے سے یاد تھا اس لیے اب اسے آنٹی کے لیے فارم کو بچانا تھا اور اس لیے ڈیڈ کو ڈھونا ضروری ہو گیا تھا اب اس سب کے لیے وے اس کی ہیلپ کرتا ہے اور زو گروپ کی ایکسیس کی انفرمیشن دیتا ہے تاکہ ڈیڈ کی انفرمیشن نکالی جا سکے وہ بتاتا ہے کہ یوں تمہارا بیسٹ ٹارگٹ ہو سکتا ہے جیانگ کہتی ہے کہ مجھے اس کی فوٹو دو بیو سے یوں کی فوٹو دیتا ہے تو جیانگ کو لگتا ہے کہ اس نے اسے کہیں دیکھا ہوا ہے اب جیانگ یوں سے ملنے ایک ڈینر پارٹی پر پہنچ جاتی ہے جبکہ یوں کچھ ریسٹ کرنے جب ایک روم میں آتا ہے تو وہاں ایک شن نام کی لڑکی پہلے سے ہی موجود تھی جو کہ سٹور کی سپاکس پرسن تھی یوں سے فولی اگنور کر کے کہتا ہے کہ یہاں کیا کر رہی ہو وہ کہتی ہے کہ تمہیں مجھے فائر نہیں کرنا چاہیے تھا اور یوں کو سیڈیوز کرنے کی کوشش کرتی ہے ان کی سی سی ٹی وی یہاں جیانگ بھی دیکھ رہی تھی ایکشلی وی نے اس کے فون پر کیمرہ ایکسس کر دیا تھا یوں کہتا ہے کہ ہم نے تمہیں اچھی طرح انویسٹیگیٹ کرنے کے بعد ہی فائر کیا اس لئے اب چلی جاؤ یہاں سے بات نہ بنتی دیکھ کر شن وہاں سے چلی جاتی ہے اب کچھ دیر کے بعد یوں بی ہال میں پہنچ جاتا ہے جہاں جیانگ اسے دیکھتی ہے اور اسے وہ کافی ہینڈ سم لگتا ہے اب جیانگ ڈرنک لیے اس کے پاس جانے لگتی ہے تو شن اسے دھکا دیکھ کر خود یوں کی طرف چلی جاتی ہے یوں کہتا ہے کہ تمہاری کوئی بھی کوشش بلکل بیکار ہے اتنا سنتے ہی وہ چلاتے ہوئے کہنے لگ جاتی ہے کہ آپ کو مجھے جوب سے نہیں نکالنا چاہیے اس پر میڈیا والی آ کر یوں سے وجہ پوچھنے لگ جاتی ہیں تو موقع پر جوکہ مارنے کے لیے جیانگ آ کر انہیں وہ سیڈیوسنگ والی ویڈیو دکھا دیتی ہے تو میڈیا والی شن سے پوچھنے لگ جاتے ہیں کہ کیا تم مسٹر یوں کے رچ ہونے کی وجہ سے اسے فسا رہی تھی اور کیا تم شادی کرنا چاہتی ہو یہ سب سن کا شن وہاں سے دوڑ لگا دیتی ہے اب میڈیا کے پوچھنے پر جیانگ انہیں بتاتی ہے کہ میں مسٹر یوں کی گرل فرنڈ ہوں جب یوں نے سچ بتانے لگتا ہے تو جیانگ اسے کس کر لیتی ہے اور اس کی پوکٹ سے ایک کار چورانے کی کوشش کرتی ہے اب یوں اسے اپنی چائلڈ ہوت فیانسے سمجھ لیتا ہے ایکشلی جیانگ یوں کی فیانسے سوچن سے کافی ملتی جلتی تھی پھر یہ اسے اپنے روم میں لاکر اسے بچانے کے لیے تھینکس کرتا ہے اور اس فرسٹ میٹنگ میں یوں بھی اسے کافی امپرس ہو گیا تھا تو جیانگ اس کے پاس آ کر کہتی ہے کہ میں تو تمہاری بہت اچھی وائف بھی بن سکتی ہوں یوں کہتا ہے کہ کیا تم مجھے لائک بھی کرتی ہو کیونکہ دو سال پہلے جب تم چائنہ آئی تھی تو تم نے خود ہی انگیجمنٹ ٹوڑ دی تھی کیا تم بھول گئی ہو اس پر جیانگ تھوڑی کنفیوز ہو کر کہتی ہے کہ تب کی بات اور تھی اب تم زیادہ ہینڈسم ہو گئے ہو یوں کہتا ہے کہ مگر میں تمہیں لائک نہیں کرتا تو میرا ٹائپ کی نہیں ہو جیانگ اٹھ کر کہتی ہے کہ چلو ٹھیک ہے اگر کوئی گوسب ہوا تو اسے خود ہی ڈیل کرنا پھر اب جیانگ کے جاتے ہیں اسسٹنٹ ہیو کو سو یعنی یو کی فیونسی کی پروفائل لاکر دکھاتا ہے جو کہ اصل میں فیک تھی اور وہاں سب ہی پکچرز جیانگ کی تھی جو وے نے سب کریئٹ کیا تھا اب وہ گاڑی میں آ کر بیٹھتی ہے اور وے کو بتاتی ہے کہ کوئی فائدہ نہیں ہوا کیونکہ یو کے پاس کوئی گاڑ ہی نہیں تھا وہ کہتا ہے کہ پھر آگی کیا کرنا ہے تو جیانگ سوچ میں پڑ جاتی ہے دوسری طرف یو کو جیانگ کے خیالات آ رہے تھے اور وہ سوچ رہا تھا کہ سوچنگ اتبیت بیہیو کیوں کر رہی ہے جبکہ ادھر آفیس میں یو کے بارے میں ہی گوسب چل رہا تھا یو کے آتے ہی سب اس کے بارے میں بات کرنے لگتے ہیں یہ بات آ کر اسسٹنٹ ہیو کو بتاتا ہے کہ سب آپ کے بارے میں بہت بول رہے ہیں کہ آپ ایک پلے بوئی سی ای او ہیں اور مزید کی بات یہ تھی کہ اسسٹنٹ کو خود بھی یو پر شک ہو رہا تھا کیونکہ ایک ہی دن میں اس نے چار لڑکیوں کو یو سے بیلونگ کرتے ہوئے دیکھ لیا تھا اس پر یو کہتا ہے کہ اس پرگنٹ لڑکی کو ڈھونڈو میں جاننا چاہتا ہوں کہ وہ کون تھی اب کچھ ہی دیر بعد آفیس میں جیانگ بھی آ جاتی ہے اور پھر زاؤ اسے دیکھ کر یہاں پر آنے کی وجہ پوچھتا ہے اس پر یسے اپنے پاس بیٹھنے کا کہتی ہے زاؤ اس کی پاس بیٹھتا ہے تو یہ اس کے قریب آ کر کہتی ہے کہ میرے پاس یہاں پر آنے کی کوئی وجہ نہیں تھی جب زاؤ اٹھنا لگتا ہے تو جیانگ اس کا کوٹ پکڑ لیتی ہے جس پر کوٹ بھٹ جاتا ہے تو زاؤ اسے وہیں اتار دیتا ہے پھر جیانگ اس کے کوٹ کی پاکٹ سے ایک کارڈ نکالتی ہے اور زاؤ سے کہتے ہے کہ مجھے تمہارا پرسنل کارڈ چاہیے تھا تو زاؤ اسے پوچھتا ہے کہ کیا تم واقعی یہاں پر صرف کارڈ ہی لینے آئی تھی تو جیانگ اس کے ساتھ مزاک ترتے ہوئے کہتی ہے کہ میں تو تمہیں سڈیوس بھی کرنے آئی تھی اتنا کہہ کر یہ وہاں سے چلی جاتی ہے اس کے بعد زاؤ اپنے گرانپا سے ملنے کے لیے ایک ایک گھر آتا ہے لیکن گرانپا اسے روم میں ملتے نہیں ہیں اور اسے کا پیچھا کرتے ہوئے یہاں پر جیانگ بھی آگئی تھی اب یہ دونوں مل کر گرانپا کے روم کی تعلاشی لیتے ہیں تو جیانگ کو ایک فوٹو ملتی ہے جس کے بیچھے ایک ڈیٹ لکھی ہوئی تھی یہ زاؤ سے اس ڈیٹ کا مقصد پوچھتی ہے تو یہ بتاتا ہے کہ تب میری گرانپا کی برڈے تھی تو یہ اسے پوچھتے ہیں کہ تمہارے گرانپا اکثر برڈے کو سیلبریٹ کرنے کے لیے کہاں جایا کرتے تھے اب یہ دونوں ایک ریسٹرینٹ میں آ جاتے ہیں جہاں گرانپا سیلبریٹ کرنے کے لیے ڈانس کر رہے تھے یہ جیانگ کو دیکھتے ہی اشارہ کرتے ہیں تو جیانگ آتے ہی ان کے ساتھ ڈانس کرنے لگتی ہے جیانگ کے روپ میں گرانپا کو اپنی وائف دیکھ رہی تھی پھر ڈانس کرنے کے بعد یہ بڑے پیار سے گرانپا سے بات کرتی ہے اور انہیں گھر واپس چلنے کے لیے منا لیتی ہے اب رات میں یہ دونوں واپس آنے لگتے ہیں تو جیانگ اسے گرانپا کی ہلپ کرنے کے لیے ڈانس کرتا ہے تو جیانگ موقع دیکھ کر اسے کہتی ہے کہ مجھے تمہارے ڈانس کی ضرورت نہیں میں بس یہ چاہتی ہوں کہ تم مجھے جیانگ گروپ میں اپنے سیکرٹی کے طور پر رکھ لو اس کی یہ بات سن کر جیانگ کو لگتا ہے کہ یہ اسے بہت پیار کرتی ہے اور وہی جیانگ اپنے مقصد کو لے کر سوچ رہی تھی کہ ایک بار مجھے انٹری ملنے کے دیر ہے پھر میں جتنی جلدی ہو سکے اپنے ثبوت کٹھے کرلوں گی اب جیانگ اسے ہاں کر دیتا ہے اور نیکس دے جیانگ ریڈی ہو کر اپنے آفیس میں پہنچ جاتی ہے جہاں سب لوگ اس کا ورملی ویرکم کرتے ہیں پھر جیانگ 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 کے آفیس میں آتی ہے اور اسے کھانا دیکھ کر رومینٹیکلی اشارے کرتی ہے زاؤ اپنے کام کو لے کر اسے اگنور کرنے کی کوشش کر رہا تھا تو یہ ایکسکیوز بناتے ہوئے اسے کہتی ہے کہ میں تمہاری کامپنی کے کام سے واقف نہیں ہوں تو کیا میں تمہارے لیگل انفرمیشن روم میں جا سکتی ہوں تو زاؤ اسے کہتا ہے کہ وہاں پر مینجر اس سے زیادہ انچی پوسٹ کے ہی لوگ جا سکتے ہیں اتنا سن کر جیانگ وہاں سے جانے لگتی ہے تو زاؤ اسے واپس بلاتا ہے اور اس کے موبائل میں اپنا نمبر سیف کر دیتا ہے جو دیکھ کر جیانگ بہت خوش ہوتی ہے نیکسی میں جیانگ اپنے ڈیسکر بیٹھی کام کر رہی ہوتی ہے تب ہی اسے فائلز کے درمیان ایک یوڈیو ملتی ہے جب یہ اسے پلے کرتی ہے تو یہ وہی فائل تھی جہاں یہ پرائگنٹ ہونے کا ڈراما کر کے اسے کیفے میں تنگ کرنے گئی تھی یہ دیکھتے ہی جیانگ کے توتے اڑ جاتے ہیں ایکچلی اس میٹنگ کے دوران زاؤ نے اسپوس کر دیا تھا لیکن کسی طرح بہانے بنا کر یہ وہاں سے بھاگ گئی تھی اور تب ہی سے سمجھ آتی ہے کہ جو پیکے سے ملی تھی وہ لڑکا کوئی اور تھا وہ زاؤ نہیں کچھ دربار زاؤ اپنے آفیس سے باہر نکلتا ہے تو یہ اسے وہی پر روکر اسے دیکھنا شروع کر دیتی ہے اور پھر اسے ریکنائز کرتے ہی یہ اپنے لپس پر گلپسک لگاتی ہے تاکہ زاؤ اسے گلتی سے بھی پہچان نہ سکے پھر زاؤ اسے ساتھ میں لنچ کرنے کے لیے انوائٹ کرتا ہے تو یہ دونوں آ کر گاڑی میں بیٹھ جاتے ہیں تب ہی زاؤ اسے بڑے گور سے دیکھنا شروع کر دیتا ہے یہ دیکھ کر جیانگ خود کے پکڑے جانے کے ڈر سے اپنے پیٹ کے خراب ہونے کا ایکسکیوز بنا کر وہاں سے بھاگ جاتی ہے نیکس ان میں اسسسٹنٹ زاؤ کو بتاتا ہے کہ ہمیں وہ پرگنٹ لیڈی کا پتا جل چکا ہے تو زاؤ کہتا ہے کہ اس کے خلاف لاؤسوٹ کرو ان کی باتیں جیانگ بھی سن لیتی ہے اور آ کر ان سے کہتی ہے کہ تمہیں فیصلہ لینے سے پہلے کچھ اور بھی سوچ لینا چاہیے تو زاؤ اسسٹنٹ سے اس کا فونمبر مانتا ہے جیانگ کو فوراں پتا چل جاتا ہے کہ اب یہ اسے کال کرے گا تو یہ وہاں سے بھاگ جاتی ہے پھر زاؤ اسے کال کرتا ہے تو یہ سائٹ پہ کڑی ہو کر کال اٹینڈ کرتی ہے تو زاؤ اسے ملنے کے لیے کیفے میں بلاتا ہے اب نہ چاہتے ہوئے بھی جیانگ کو ہاں کرنی پڑتی ہے نیکس سین میں یہ دون اس کیفے میں ملنے کے لیے آتے ہیں اور یہاں جیانگ نے خود کو کافی زیادہ ڈھکا ہوا تھا اس نے گلاسکر کے ساتھ ساتھ ماسک میں لگایا ہوا تھا اب زاؤ اسے پوچھتا ہے کہ تمہیں یہاں میرے پیچے کس نہیں بھیجا تھا تو یہ کہتی ہے کہ میرے ساتھ کوئی نہیں زاؤ کو یقین نہیں ہوتا یہ جانے لگتا ہے تو یہ سے روک کر بتاتی ہے کہ ایکچلی اس دن جو مجھے تسوئی ملی وہ کوئی اور تھا لیکن میں غلطی سے تمہارے پاس آ گئی اور پھر یہ یقین دلانے کے لیے یہ سے فیک چیٹ بھی دکھاتی ہے جسے دیکھ کر زاؤ کو یقین ہو جاتا ہے پھر یہ سے کہتا ہے کہ میں تمہاری بات سمجھ چکا ہوں لیکن تمہیں ہمارے لیے ایک ویڈیو بنانی ہوگی تاکہ تمہاری اپولوجی سے ہمارا جو نقصان ہوا ہے وہ رپیر ہو سکے اب جیان نیسٹے جب آفیس میں آتی ہے تو یہاں کے سب ہی امپلوئی اس کی بنائی ہوئی ویڈیو دیکھ رہے تھے جسے دیکھ کر یہ پورسکون ہو جاتی ہے اب اسی بات پر خوش ہوتے ہو یہ ٹیرس پر آ جاتی ہے کہ وہاں پر زاؤ بھی آ جاتا ہے یہ اس کے تھوڑا سا کلوز ہو کر کہتا ہے کہ میں جانتا ہوں کہ تم میری فیلنس کے اباؤٹ کیر کرتی ہو تو جیان کہتی ہے کہ ہاں تم میرے فیونسے جو ہو اس کے بعد زاؤ اسے شوپنگ کے لیے لے کر آتا ہے اور یہاں اسے مختلف قسم کے ڈریسز ٹرائے کرواتا ہے لیکن اسے پسند کوئی نہیں آتا پھر یہ ایک سیمپل سا ڈریس پہن کر آتی ہے جسے دیکھتے ہی زاؤ کے دل میں حل چل ہونے لگتی ہے اور یہ بڑے پیار سے اس کے کلوز آ کر اس کے گلے میں ایک نیکلس پہن آتا ہے جسے دیکھتا جیان بھی خوش ہوتی ہے اس کے بعد زاؤ اسے لے کر اپنے پیرنٹس کے پاس دینر میٹنگ کے لیے آتا ہے ابھی یہ بیٹھے ہی تھے کہ وہاں پہ ایک بیٹر آ کر ہینڈ واش کے لیے واتر رکھ کر جاتی ہے اور جیان کو لگتا ہے کہ اس بال میں سوپ ہے یہ ایک سپون لیتی ہے اور اسے ٹرائے کرنے لگ جاتی ہے اب زاؤ کے پیرنٹس اسے بہت حیرانگی سے دیکھ رہے تھے زاؤ بھی اسے دیکھ کر شوک ہو جاتا ہے لیکن اسے کور کرنے کے لیے یہ بھی پینے لگ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ اس کا ٹیسٹ اچھا ہے میں بھی کبھی کبھی ٹرائے کر لیتا ہوں ان کی باتیں سن کر جیان کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ ہینڈ واش کے لیے تھا تو یہ بتاتی ہے کہ جرمنی میں ایسا کچھ نہیں ہوتا تو مجھے وہاں کی عادت تھی اس کے بعد یہ سب ہی مل کر کھانا کھانے لگ جاتے ہیں اور ان کی کچھ باتیں بھی ہوتی ہیں ابھی جیانگ نوٹ کرتی ہے کہ زاؤ کی اپنی موم کے ساتھ بنتی نہیں اور پھر موقع دیکھتے ہی جان پوچھ کر اپنے ریزورٹ کی بات کرتی ہے تو ڈیڈ کہتے ہیں کہ تمہیں ضرور تمہارے ڈیڈ نے بتایا ہوگا تو یہ بھی ہاں میں جواب دے دیتی ہے اس پر ڈیڈ فورنس سے اس کے ڈیڈ کو کول لگا دیتے ہیں جو دیکھ کر جیانگ کے تو توتے اڑ جاتے ہیں اور اسے ڈر لگنے رکھتا ہے کہ اس کے سچائی پیر سے کھلنے والی ہے اب زاؤ کے ڈیڈ بات کرنے کے بعد جیانگ سے کہتے ہیں کہ تم بھی بات کر لو جیانگ اور زیادہ ڈر جاتی ہے اسے لاؤڈ سپیکر پر لگا دیتے ہیں اب جیانگ ڈرتے 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 ڈیڈ کہہ کر بات کرتی ہے تو آگے اسے جواب ملتا ہے کہ تم نے مجھے بتایا تھا تم زاؤ کے ساتھ اس کے پیرنٹس کے پاس دینر پر جانے والی ہو یہ سنتے ہی جیانگ اپن ہو جاتی ہے اور خوش ہو کر ان سے بات کرنے لگ جاتی ہے لیکن اسے سمجھ نہیں آرہا تھا کہ یہ سب ہوا کیسے پھر یہ ڈیڈ سے کہتی ہے کہ زاؤ کافی بیزی رہتا ہے اور اس نے مجھے اپنے آفسس کا ایکسیس بھی نہیں دیا تو ڈیڈ اسے نکال کر اپنا کارڈ دے دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم جہاں چاہو کمپنی میں گھوم سکتی ہو تمہیں کوئی نہیں روکے گا اب کارڈ ملتا دیکھ کر اس کی آسانی ہونے والی تھی اور جیانگ بہت خوش ہو جاتی ہے کھانے کے بعد زاؤ جیانگ کے ایک پاک میں لے کر آتا ہے یہ اس کے ہاتھ پکڑتا ہے اور اسے بات کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اب ہمیں شادی کر لینی چاہیے یہ بات سنتے ہی جیانگ اسے منع کر دیتی ہے کیونکہ اسے تو صرف کمپنی کا کارڈ چاہیے تھا جو اب اسے مل چکا تھا یہ اسے سٹریٹ فارورڈ کہہ دیتی ہے کہ مجھے تمہاری کوئی پرواہ نہیں اور میں تم سے پیار بھی نہیں کرتی اتنا گے کر یہ وہاں سے چلی جاتی ہے اور راؤ بچارہ دیکھتا رہے جاتا ہے جیانگ سیدھا اپنے کزن کے پاس آتی ہے اور آتی اسے خوشی سے وہ کارڈ دکھاتی ہے پھر اس کا کزن اسے بتاتا ہے کہ ڈینر پر جانے کا سن کر میں نے ایک پلان تیار کیا اور زاؤ کے پیرنٹس کی گاڑی میں تھوڑا سا کام خراب کر دیا پھر جب انہوں نے ایکسٹرہ گاڑی منگوائی تو میں آ گیا میں نے بہانے سن کے پوکٹ سے سیل فون نکالا اور وہاں پر کن کے ڈیڈ کی جگہ اپنا نمبر سیف کر دیا اور پھر جب زاؤ کے ڈیڈ نے جیانگ کے ڈیڈ کو کول ملائی تھی تو وہ کول سیدھا اس کے کزن کے پاس آئی تھی اور اس نے وویس چینجر کے تھرو وہ سارا کام کیا تھا دوسری طرف زاؤ کا ریجیکشن ملنے پر کافی گسا چڑھ رہا تھا اور یہ ریزورٹ کا پروجیکٹ لینے کے لیے سیدھا کامپنی میں چلا جاتا ہے لیکن اس سے پہلے یہاں پر جیانگ آ چکی تھی لیکن جیانگ کا کزنے سے پہلے ہی بتا دیتا ہے کہ کامپنی میں زاؤ بھی آیا ہوا ہے یہ سنتے ہی یہ وہاں سے نکلنے کی کرتی ہے اور زاؤ اس کے پیچھا کرنے کی کوشش کرتا ہے اس کے بعد زاؤ سیدھا ریکارڈ روم میں آتا ہے جیانگ کے زمین والے ایگریمنٹ کو اٹھاتا ہے جب یہ ایگریمنٹ لے کر نکلنے لگتا ہے اس سے شک پڑتا ہے کہ یہاں پر کوئی اور بھی ہے یہ سیڑھیوں کی طرف بھاگتا ہے تو وہاں اسے ایک لڑکا دکھائی دیتا ہے جو آگے لگ کر بھاگ جاتا ہے زاؤ اس کا پیچھا کرتا ہے جب زاؤ اسے پکڑتا ہے تو یہ لڑکا کوئی اور نہیں بلکہ جیانگ کا کزن ہی تھا اور یہ زاؤ کو یہی شو کرواتا ہے کہ یہ کمپنی کے رپیر حصے والے کے امپلوئی ہے دوسری طب جیانگ ریکارڈ روم میں آ جاتی ہے یہاں کے جلدی سے اپنی فائل دونتی ہے جب یہ فائل کا باکس اوپن کرتی ہے تو اسے وہاں پر کونٹریکٹ نہیں ملتا تو یہ شوک ہو جاتی ہے پھر یہ جلدی سے وہاں سے بھاگنے لگتی ہے تو وہاں پر زاؤ آ جاتا ہے یہ سر روک کر پوچھتا ہے کہ تم یہاں کیوں آئی ہو تو جیانگ کی نظر اس کے ہاتھ میں وہ فائل پر جاتی ہے جس کونٹریکٹ کو یہ ڈونڈ رہی تھی پھر یہ اس کے سامنے ایکسکیوز بناتی ہے کہ میں میرے ایرنس کو ڈون رہی تھی وہ میرے فیورٹ ہیں اگر وہ مجھے نہ ملے تو میں سو نہیں سکوں گی اس کے بعد یہ دونوں آفیس میں آ جاتے ہیں لیکن زاؤ کافی گسے میں تھا کیونکہ اس میں اسے ریجیکٹ کر دیا تھا یہ اسے کہتا ہے کہ اگر تمہیں کوئی کام نہیں تو گھر جا سکتی ہو اب نیچ دو جیانگ دوبارہ سے زاؤ کے پاس آتی ہے اور آگر اسے کہتی ہے کہ میں جانتی ہوں کل میں نے جو تمہیں کہا وہ کافی ہرش تھا لیکن میں تمہیں اپولیجی کے ساتھ ساتھ ایک سیکرٹ بھی بتا سکتی ہوں زاؤ بھی سننے کے لیے مان جاتا ہے تو یہ ایک آدمی کا نام لیتی ہے جس کا نام لولی تھا یہ کہتی ہے کہ تم اسے اپنے ایونٹ کے لیے اورگنائزر نہیں رکھ سکتے کیونکہ وہ بہت بڑا سکیمر ہے تو زاؤ اسے پروو مانگتا ہے اب جیانگ کے پاس پروو نہ ہونے کی وجہ سے یہ کہتی ہے کہ میں جلدی تمہیں پروو ڈھونڈ کر دکھاؤں گی پھر رات میں زاؤ بیٹھا کام کر رہا ہوتا ہے تو اسے جیانگ کا ٹیکس ملتا ہے جیانگ نے اسے ایک بار میں ملنے کے لیے بلائے تھا تو یہ خوشی خوشی بہت اچھے سے تیار ہو کر وہاں کے لیے نکل جاتا ہے تو اس طرح جیانگ کو بار میں لولی بھی مل جاتا ہے لولی بہت بڑا سکیمر تھا یہ لڑکیوں کو ڈرکس کرواتا تھا اور انہیں ڈرکس دے کر انہیں لوٹ پارٹ کر چلا جاتا تھا اور اب جیانگ یہاں پر اس کا پول کھولنے کے لیے آئی تھی اور اس کی گھٹیاں رکھتے دکھانے کے لیے اس نے زاؤ کو بھی یہاں پر بلایا تھا کچھ ہی دیر میں وہاں پر زاؤ بھی پہنچ جاتا ہے اور یہ دیکھتا ہے کہ لولی جیانگ کے کافی کلوز بیٹھا ہوا ہے یہ دیکھ کر اسے گصہ تو بہت آتا ہے لیکن یہ سائیڈ پر جا کر بیٹھ جاتا ہے اب یہ دونوں ڈرنک کرنے لگتے ہیں تو جیانگ جانبوچھ کر اس کے کپڑوں پر ڈرنک گرا دیتی ہے تو لولی اٹھ کر ریسٹرون میں چلا جاتا ہے پھر زاؤ جیانگ کے پاس آتا ہے تو یہ سے کہتی ہے کہ میں نے تمہیں کہا بھی تھا کہ لولی بندہ اچھا نہیں ہے اور اسے کوک دکھا کر کہتی ہے کہ یہ دیکھو اس نے اس ڈرنک میں ڈرک ملایا ہوا ہے زاؤ اس کا شک دور کرنے کے لیے وہ اس ڈرنک کو خود سے لے لیتا ہے اب کچھ در گزرنے کے بعد بھی اس پر کوک کا اثر نہیں ہوتا کیونکہ اس میں ڈرک تھا ہی نہیں جیانگ اس کے کلوز آ کر اس کی آنکھوں میں دیکھنے کی کوشش کرتی ہے کہ کہیں اس کی آنکھیں اجل تو نہیں ہو رہی تو زاؤ اسے کھینچ کر اپنی بھاہوں میں لے لیتا ہے اور تب ہی ایک بڑا رومنٹک سا مومنٹ بن جاتا ہے یہ دونوں بڑے پیار سے ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھتے ہیں اور تب ہی نے پتہ چلتا ہے کہ لیولی واپس آ رہا ہے زاؤ اٹھ کر اپنی جگہ پر بیٹھ جاتا ہے اور واپس آ کر لیولی اسے ایک ڈرنک کرواتا ہے اور لیولی اپنے موقع کا فائدہ اٹھانے کے چکر میں تھا یہ جیانگ کو اپنی گاڑی میں بٹھاتا ہے اور وہاں سے اپنے ساتھ لے جاتا ہے تو یہ سب زاؤ بھی دیکھ لیتا ہے نیکسین میں لیولی ہوتل کے پارکنگ میں آتا ہے یہاں آ کر یہ گاڑی سے جیانگ کو نکالنے لگتا ہے تب ہی زاؤ آتا ہے اور اسے مار کر دور کرتا ہے اور جیانگ کو گرنے سے بچا لیتا ہے زاؤ کو لیولی پر بہت گصہ آ رہا تھا یہ لیولی کو پھر سے بانا شروع کرتا ہے اس کے بعد زاؤ جیانگ کے لیے آئیس وارٹر لے کر آتا ہے تاکہ اس کی حالت پہلے سے بہتر ہو سکے جب یہ تھوڑی سی ریلیکس ہو جاتی ہے تو یہ سے کہتا ہے کہ تم مجھے اپنے گھر کا اڈریس بتاؤ میں تمہیں وہاں ڈراب کر دوں گا یہ سنتے ہی جیانگ ایک سوز بنانے لگ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ لیولی نے اب اتنی بڑی پرابلم کر دی ہے تو مجھے ایونٹ کے لیے کچھ سے کچھ نہ کچھ اورگنائز کرنا پڑے گا نیکس جی زاؤ آفیس میں بیٹھا کام کر رہا ہوتا ہے تو جیانگ اس کے پاس آتی ہے اور اس سے آ کر اپنی ریپورٹ دکھاتی ہے جو اس نے اس کے ایونٹ کے لیے تیار کی تھی زاؤ اس سے ریفرنسز مانگتا ہے تو یہ اس سے بتاتی ہے کہ میں نے فین کو ہائر کیا ہے جو کہ کافی ایکسپیرینسٹ ہے اور وہ تمہاری ایونٹ کو بگڑنے نہیں دے گا اب جبکہ زاؤ کے اس سے بہت زیادہ پیار ہو چکا تھا تو یہ اس کے چہرے کو دیکھتے دیکھتے خیالوں میں کھو جاتا ہے جہاں یہ ایک پرائیوٹ ڈینر پر بیٹھے ہوتے ہیں اور جیانگ بڑے پیار سے ٹیشو کے ساتھ اس کے لپس کو صاف کر رہی ہوتی ہے اور زاؤ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھتا رہتا ہے نیکس سین میں زاؤ اور جیانگ دونوں ایونٹ کی پکس کو کلک کرنے کے لیے سائیکل پر جا رہے ہوتے ہیں کہ اچانک سے سائیکل کی بریک لگنے سے جیانگ گرنے لگتی ہے تو زاؤ ہاتھ بڑھا کر اسے اپنی باہوں میں لے لیتا ہے یہ مومڑ بنتے ہی ان کا فوڈگریفر انہیں روک دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اسی پوز میں رہنا ایکچلی سیمنٹ میں انہیں خود کو کپل شو کرنا تھا اب یہ اس رومانٹک سے انداز میں کچھ تصویریں لیتا ہے اور یہاں یہ دونے ایک دوسرے کو دیکھ کر شائع ہو رہے تھے زاؤ کو جیانگ سے ریل پیار ہو چکا تھا لیکن جیانگ کو اس کی گھاک نہیں پڑی تھی اسی تو صرف اپنے مقصد سے مطلب تھا اور زاؤ کو یہ بات پتا تک نہیں تھی کہ اس کے ساتھ سارا کھیل کھیلا جا رہا ہے اس کے بعد یہ دونے کیٹ سینٹر میں آتے ہیں اور یہاں سے کیوٹ سی کیٹ کو اڈاپ کرتے ہیں اب یہ دونوں زاؤ کے گھر میں آ جاتے ہیں اور وہی جیانگ کی نظر اس کے ٹیبل پر پڑے ہوئے کونٹریکٹ پر پڑتی ہے یہ وہی کونٹریکٹ ہے جسے جیانگ حاصل کرنا چاہتی تھی اس کے بعد زاؤ اس سے کہتا ہے کہ تم کافی لیٹ ہو رہی ہو تمہیں گھر چلے جانا چاہیے جیانگ زاؤ سے کہتی ہے کہ میں چاہتی ہوں کہ تم ہمارے ساتھ مل کر ایک لنچ کو جوئن کرو تو یہ بھی ہاں کر دیتا ہے اس کے ہاں سنتے ہی جیانگ اسے فلائنگ کیس دیتے ہوئے وہاں سے چلی جاتی ہے نیکسین میں یہ سب کمپنی کی کیفیٹیریاں مل کر لنچ کے لیے بیٹھے ہوتے ہیں اب زاؤ کو یہاں پر لیٹر بیٹ سٹرینج لگ رہا تھا تو جیانگ اسے کہتی ہے کہ یہ انوارمنٹ بہت اچھا ہے تمہیں اس کی عادت ڈالنے چاہیے اس کے بعد یہ خود سے ٹاکو بیل کو سٹیم کرتا ہے اور انہیں امپلوئیس کے سامنے کافی پروفیشنل بننے کی کوشش کر رہا تھا اس کے امپلوئی ٹاکو بیل کو سوائپ کرنے لگتی ہے تو یہ اسے روک دیتا ہے اور کہتا ہے کہ ابھی اس کا ٹائم پورا نہیں ہوا کھانا ریڈی ہونے کے بعد یہ سب کو سرف کرتا ہے اور جیسے ہی سب لوگ ایک ایک بیٹ لیتے ہیں تو ان کے موہ عجیب وغریب بننے لگتے ہیں کیونکہ کھانا جل چکا تھا اور تب ہی زاؤ بھی اسے چکتا ہے تو اسے بھی یہ چیز فیل ہو جاتی ہے کہ کھانا زیادہ جل گیا ہے یہ سب دیکھ کر جیانگ کے ذین میں کچھ اور ہی پکنے لگتا ہے اور پھر یہ ان سب کو بیر ڈرنک کرنے کے لیے انوائٹ کرتی ہے اس بات پر سب ہی اگری کرتے ہیں اور اب یہ سب لوگ مل کر ڈرنک کرنا شروع کر دیتے ہیں ایکچلی جیانگ زاؤ کو ڈرنک کرنا چاہتی تھی تاکہ یہ اسے گھر چھوڑنے جائے اور وہاں سے کونٹریکٹ لے لے لیکن ایسا ہے بلکل نہیں ہوتا سب کچھ اس کے اپیزٹ ہو رہا تھا زاؤ کے ڈرنک ہونے کی بجائے جیانگ خود ڈرنک ہو جاتی ہے اور زاؤ اسے اپنے ساتھ اپنے گھر میں لے آتا ہے زاؤ اسے فریش ہونے کے لیے کہتا ہے تاکہ اس کا ہنگاور اتر سکے اور یہ اپنے گھر جائے لیکن یہ اس کی بات ہی نہیں مانتی تو زاؤ اسے زبردستین ہانے کے لیے اٹھانے لگ جاتا ہے تب ہی ان دونوں کا پاؤں سلپ ہوتا ہے اور دونے ایک رومنٹک پاؤس میں بیٹ پر گر جاتے ہیں اب نیکس دے جب جیانگ کی آنکھ کھلتی ہے تو یہ خود تو کلوت لیس دیکھ کر بہت شوک ہو جاتی ہے اور سوچنے لگ جاتی ہے کہ میرے کپڑے کیسے ریمو ہوئے کچھ دیر کے بعد زاؤ فریش ہو کر واپس آتا ہے تو یہ اسے دیکھتے ہی ایمبرسمنٹ فیل کرنے لگ جاتی ہے اور اسے کہنے لگتی ہے کہ تم یہاں سے چلے جاؤ نیکس سین میں جب یہ روم سے ریڈی ہو کر باہر نکلتی ہے تو یہ سوچنے لگ جاتی ہے کہ کہیں کل رات ہمارے دلمان کچھ ہوا تو نہیں اب یہ اسی بات کو مان کر چلتے ہوئے سیدھا زاؤ کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے کہ جب بات یہاں تک پہنچی چکی ہے تو میں تمہارے ساتھ رہنے کے لیے تیار ہوں یہ بات سن کر زاؤ اس کی شکل دیکھتا رہ جاتا ہے اور پھر اسے کہتا ہے کہ تم تو کہتی دی کہ تمہیں مجھ سے شادی ہی نہیں کرنی تو اب اتنی جلدی مائن کیسے چینج کر لیا پھر زاؤ اسے ایک ویڈیو کلپ دکھاتا ہے جو اس کے لون کا تھا اس ویڈیو کلپ میں زاؤ اسے لاکر صوفے پر لٹا رہا تھا اور درنک ہونے کی وجہ سے جیانگ عجیب وغریب باتیں کر رہی تھی یہ سب کچھ دیکھ کر جیانگ کو کلیر ہو جاتا ہے کہ کر رات ان کے درمیان کچھ ہوا ہی نہیں پھر یہ زاؤ اسے پوچھتی ہے کہ میرے کپڑے کیسے ریموو ہوئے تو زاؤ اسے بتاتا ہے کہ میں نے کچھ نہیں کیا تم خود ہی اپنی زد میں آ کر یہ سب کر رہی تھی اس کی باتیں سن کر جیانگ تھوڑا سا شائع ہو جاتی ہے تب ہی دور بیل ہوتی ہے تو جیانگ جا کر دروازے پر دیکھتی ہے دروازے پر ایک لڑکی آئی تھی جس کا نام جی جی تھا اسے زاؤ نے ہی بلایا تھا کیونکہ سٹور کی پروڈکٹیویٹی بڑھانے کے لیے اس نے جی جی سے بات کی تھی اور اب جی جی اس کے سٹور میں ایک برینڈ شاک کھولنے والی تھی یہی بہت خوش ہوتے ہوئے آ کر سوفے پر بیٹھ جاتی ہے تب اس کی نظر وہاں پر لیٹی ہوئی جیانگ پر بڑھتی ہے جسے دیکھتے یہ شوک ہو جاتی ہے کہ یہ یہاں کیا کر رہی اب اسے یہاں دیکھ کر اسے بہت گرسا چڑھ رہا تھا اور یہ کہتی ہے کہ تم یہاں کر کے رہی ہو کہیں تم دونوں اکٹھے تو نہیں رہنے لگے تو اسے چڑھانے کے لیے جیانگ بھی کہنے لگ جاتی ہے کہ میں کل رات یہی رہی تھی اور انہیں جگڑتہ دیکھ کر زاؤ مسکرہ رہا تھا انکسین میں زاؤ یی جی کے ساتھ بیٹھا میٹنگ کر رہا ہوتا ہے جو کہ ان کے پاپ اپ سٹور کے لیے تھی اس میڈی کو ڈسکس کرنے کے بعد یہ سیدھا جیانگ کے پاس آتے ہیں زاؤ کہتا ہے کہ مجھے مسٹر چین کے ساتھ میٹنگ پر جانا ہے تو میں چاہتا ہوں کہ تم یہی جی کے ساتھ اس کے سٹور پر چلی جاؤ اس پر یہ بھی ہاں کر دیتی ہے اب یہ دونوں اس کے سٹور پر آتے ہیں تو وہاں پر یہی جی کا ایک بہت بڑا پوسٹر لگا ہوا تھا جب یہی جی کی نظر پڑتی ہے تو اسے ایک سائٹ پر کچھلا لگا ہوا نظر آتا ہے یہ اسے صاف کرنے کے لئے سیڑی مانگواتی ہے اور خود چڑھ کر اسے صاف کرنے لگ جاتی ہے تب یہ سیڑی سلپ ہوتی ہے اور یہی جی گر جاتی ہے یہی جی کے گرنے پر اس کے ہاتھ پر کافی گہری چوڑ آئی تھی اب میڈیکل کروانے کے بعد یہ سیدھا جاؤ کے پاس آتی ہے اور آتے ہی اسے شکایتیں کرنے لگتی ہے کہ تمہاری امپلوئی کی وجہ سے میرا یہ حال ہوا ہے اب اس کے چٹ چٹ سن کے جاؤ کافی پکنے لگا تھا یہ بات اس کا اسسٹنٹ نوٹ کر لیتا ہے اور بات کو بڑھتا دیکھ کر یہ آگے آگ کر یہی جی کو خود سنبھالتا ہے تو یہی جی کہتی ہے کہ مجھے جاؤ کے ساتھ اس کے گھر میں ہی رہنا ہے اور یہ بات سنتے ہی جیانگ بھی خوش ہو جاتی ہے اور کہتی ہے کہ لوگوں کی خدمت کرنا اچھی بات ہے تو تمہاری کیر کرنے کے لئے میں جاؤ کے ساتھ تمہارے گھر میں رہوں گی اب یہ بات سن کر جاؤ کو اچھا غصہ سمجھ آ جاتی ہے کہ اس کی نیندیں حرام ہونے والی ہیں اور اس بچیرے کا مو بن جاتا ہے اب ہمیں رات کا ٹائم دکھایا جاتا ہے جہاں یہی اور جیانگ کا دونوں ایک ہی روم میں سونا بڑھ رہا تھا یہ دونوں بیٹ پر بڑے آرام سے لے رہی ہوتی ہیں کہ تب ہی موسم خراب ہو جاتا ہے اور بجلی کے چمکنے کے وجہ سے یہی دھر جاتی ہے اب یہ درتے درتے جیانگ کو حق کر لیتی ہے کہ تب ہی وہاں کے لائٹ آف ہو جاتی ہے تو جیانگ اسے کہتی ہے کہ تم آرام سے یہاں پر بیٹھو میں لائٹ کو دیکھ کر آتی ہوں پھر جب یہ روم سے باہر آتی ہے تو اسے وہاں زاؤ بھی مل جاتا ہے یہ دونوں مل کر سرکٹ دیکھنے چلے جاتے ہیں باہر نکل دے ان کا پاؤں سلپ ہوتا ہے اور ایک مومنٹ کریٹ ہو جاتا ہے جس پر یہ دون ایک دوسرے کے قریب آ گئے تھے زاؤ اس کی آنکھوں میں دیکھتا ہے اور اسے کیس کرنے لگتا ہے تو جیانگ اسے کہتی ہے کہ میرے راستے سے ہٹو اب جیانگ ڈی پی کے بریکرز کون کرتی ہے اور ان کی لائٹ واپس آ جاتی ہے اور پھر یہ دونوں اپنے اپنے رومز میں چلے جاتے ہیں زاؤ اپنے روم میں آتا ہے اور آ کر کل کی رات کے بارے میں سوچنے لگ جاتا ہے کہ جب یہ دونوں بیٹھ پر گرے تھے اور ڈرنک ہونے کے وجہ سے جیانگ نے زاؤ کو کس کیا تھا زاؤ کی فینکس جیانگ کے لئے بہت زیادہ بڑھنے لگی تھی اور یہ اس کے پیار میں بہت بری طرح سے پھستا جا رہا تھا اب نیکس دے یہ تینوں ایک ٹیپل پر بیٹھے بریپ فاس کر رہے ہوتے ہیں تو یہ جی زاؤ سے کہتی ہے کہ مجھے کھانا کھلاؤ تو جیانگ کہتی ہے کہ تمہارا ایک ہی ہاتھ ٹوٹا ہے یہ جی اسے اگنور کر کے پھر سے ڈراما شروع کر دیتی ہے تو جیانگ ایک بریڈ اٹھا کر اس کے موں میں دے دیتی ہے اور پھر زاؤ سے کہتی ہے کہ اسے ڈاکٹر نے ارام کرنے کے لئے کہا ہے تو آج میں کام پر نہیں جاؤں گی اور گھر پر رہ کر اس کا خیال رکھوں گی اس پر زاؤ بھی اس کی بات سے اگری کرتا ہے اور وہاں سے چلا جاتا ہے اور یہی غصے سے اسے دیکھتی رہتی ہے نیکسین میں اپنے پلان کے مطابق جیانگ پورے روم کی تلاشی لے رہی تھی کبھی یہ کیبنٹ کھولتی ہے تو کبھی ڈرارز کو لیکن اسے وہ ایکریمیٹ نہیں مل رہا تھا اس کے بعد یہ زاؤ کی روم کی درہ جاتی ہے یہ جیسے ہی روم اوپن کرنے لگتی ہے تو اسے یہ آ کر روک دیتی ہے تو جیانگ کہتی ہے کہ میں سیر صفائی کرنے جا رہی ہوں اور ساتھ ہی جیانگ اس کا لوگ چیک کر لیتی ہے اور اسے دروازہ بند ملتا ہے اب یہ دونوں سارا دن ایک دوسرے کو اگنور کرتے ہوئے گزارتی ہیں تاکہ ان کی لڑائی آگے نہ بڑھ سکے لیکن رات ہوتے ہو تو ان دونوں کا پارہ ہائی ہو جاتا ہے اور اب یہ دونوں ایک دوسرے کے بال نوچ رہی تھی اور ایک دوسرے سے کہہ رہی تھی کہ یہاں سے دفع ہو جاؤ کچھ ہی دیر میں وہاں پر زاؤ بھی آ جاتا ہے اور انہیں ایسے جگڑتا ہو دیکھ کر دونوں کو الگ الگ کرتا ہے زاؤ جیانگ سے پوچھتا ہے کہ تم ایک پیشن کے ساتھ کیوں لڑ رہی ہو تو زاؤ جیانگ اسے غصے سے کہتی ہے کہ اسے سے پوچھ لو اور پھر گھر سے باہر چلی جاتی ہے پھر زاؤ گھر میں کیٹ کو ڈونتا ہے تو اسے وہ کہیں نہیں ملتی پھر یہ یہ اسے بتاتی ہے کہ میں اسے باہر واک پر لے کر گئی تھی اس نے مجھے پنجہ مارا تو میں اسے وہیں پر چھوڑ آئی زاؤ فورن سے ایک امریلہ لیتا ہے اور باہر اسے ڈوننے کے لیے چلا جاتا ہے موسم خراب ہونے کی وجہ سے بارش بہت تیز ہو رہی تھی اور جیانگ بھی یہاں کیٹ کو ہی ڈونڈ رہی تھی کچھ ہی دیر بعد زاؤ کو جیانگ مل جاتی ہے پھر اسے دیکھتے ہی جیانگ بھاگتے ہوئے آ کر اسے حق کر لیتی ہے اور جیانگ کا یہ بھیف زاؤ کو بھی بہت اچھا لگتا ہے اور پھر یہ اسے کنسول کرتا ہے اب یہ دونوں کیٹ کو ڈونڈ کر گھر لے آتے ہیں اور انہیں دیکھ کر یہ جی زاؤ سے معافی مانگنے لگ جاتی ہے تو زاؤ اسے کہتا ہے کہ اپنی چیزوں کو پیک کرو اور یہاں سے چلی جاؤ یہ منع کرتی ہے تو زاؤ خود سے اس کی ساری چیزیں پیک کر دیتا ہے تب ہی جیانگ بھی شاور لے کر آ جاتی ہے اور اس کی نظر اسی انویلپر پڑتی ہے جس میں اس کا کنٹریکٹ پڑا ہوا تھا یہ اس کے اپنے پاؤں سے دکیل کر سوفے کے نیچے کر دیتی ہے تاکہ ان کی نظر نہ پڑے پھر زاؤ اپنے سسٹنٹ سے کہہ کر یہی کو یہاں سے باہت نکال دیتا ہے اب زاؤ اس کے لیے نوڈل بنانے لگ جاتا ہے اور جیانگ چھپے سے وہ کنٹریکٹ کو اٹھا کر اپنی بیک میں چھپا لیتی ہے زاؤ اس کے لیے نوڈل بنا کر لاتا ہے یہ اسے کہتی ہے کہ تم ہمیشہ دوسروں پر اپنا آپ کیوں تھوپتے ہو مجھے لگتا ہے کہ ہم دونے ایک دوسرے کے لیے ٹھیک نہیں ہیں زاؤ اس کا سٹرینج پیر دیکھ شوک ہو جاتا ہے اور اسے پوچھتا ہے کہ تم کہنا کہ چاہتی ہو تو یہ کہتی ہے کہ ہمیں بریک اپ کر لینا چاہیے اتنا کہہ کر جیانگ وہاں سے چلی جاتی ہے اور بیچرہ زاؤ سوچتا ہی رہ جاتا ہے پھر جب جیانگ باہر آ کر اس کنٹریکٹ کو دیکھتی ہے تو اس انوڈلپ میں کنٹریکٹ کس کا نہیں بلکہ پاپ اپ سٹور کا تھا ایکچلی یہی کی تنکس کو پیک کرتے ہوئے کنٹریکٹ کے انوڈلپ سوائپ ہو گئے تھے اور اب اس کا بلک کنٹریکٹ جی جی کے پاس تھا اور اب یہ سب دیکھ کر جیانگ کو پھر سے پلان برانا پڑ رہا تھا نیکس دے زاؤ کو ایک بزنس ٹریپ کے لیے جانا تھا یہ ریڈی ہو کر نکلنے لگتا ہے اسے اپنے گھر کے باہری جیانگ مل جاتی ہے لیکن زاؤ اسے بھاو نہیں دیتا یہ اسے اگنور کرتا ہے اور چپ چپ آگے جلتا رہتا ہے اس پر جیانگ بھی اس کے ساتھ ساتھ رہتی ہے اب یہ دنوں گاڑی میں بیٹھ کر جا رہے ہوتے ہیں اور زاؤ کو اکھڑا ہوا مور دیکھ کر یہ اس کے ساتھ باتیں کرنے لگ جاتی ہے اور پھر اسے اکٹھا ٹائم سپینڈ کیا ہوا یاد کروانے لگتی ہے اور یہ سب جیانگ کو اس کنٹریکٹ کے لیے کرنا پڑ رہا تھا زاؤ اس کی باتوں سے کافی بور ہو رہا تھا تو یہ ہوتل سے دو کلمٹر دور گاڑی روک دیتا ہے اور جیانگ سے کہتا ہے کہ یہاں اتر جاؤ جیانگ چپ چپ ہترتی ہے تو یہ گاڑی چلانے لگتا ہے اس پر جیانگ اس کے پیچھے باگنے لگ جاتی ہے اب جیانگ اتنی دور سے پیدل چل کر ہوتل میں آتی ہے اور اتنا پیدل چلنے کے بعد جیانگ کی حال کافی قراب ہو چکی تھی لیکن یہ اپنے مقصد کو لے کر کافی ڈھیک تھی یہ ابھی بھی زاؤ کو منانے کے لیے لگی ہوئی تھی تب ہی زاؤ کو وہاں پر مسٹر یانگ مل جاتے ہیں جن کے ساتھ ان کی میٹنگ تھی جیانگ کے ساتھ آ کر ہیلو ہائی کرتا ہے تو مسٹر یانگ بڑک اٹھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں نے اپنے سسٹنٹ سے کہہ کر تمہیں منع بھی کروایا تھا کہ میں تم لوگوں کے ساتھ کام ہی نہیں کرنا چاہتا اور تم پھر سے یہاں میرے پیچھے پیچھے چلے آئے تب ہی جیانگ کہتی ہے کہ آپ کو کچھ غلط فہم ہی ہو رہی ہے ہم یہاں پر اپنی ہنیمون ٹریپ کے لیے آئے ہیں اب نیکس سین میں یہ دونوں سائیکل ریٹ کرتے ہوئے جا رہے ہوتے ہیں کہ تب ہی انہیں راستہ میں مسٹر یانگ اور ان کی وائف کھڑے دکھتے ہیں تو زاؤ ان کے پاس آ جاتا ہے زاؤ کو دیکھتے ہیں مسٹر یانگ وہاں سے نکلنے کی کرتے ہیں تو زاؤ کہتا ہے کہ مجھے آپ سے بات کرنے کے لیے صرف تین منٹ چاہیے تو یانگ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے ایک ریس کرتے ہیں اگر تم نے مجھے پکڑ دیا تو ہم بات کرنے کے لیے ریڈی ہیں اب یہ دونوں سائیکل لے کر نکل بڑتے ہیں اور کافی آگے جا کر زاؤ اسے پکڑی لیتا ہے اور پھر ان کے بات کرنے کے بعد یہ صاف واضح ہو جاتا ہے کہ مسٹر یانگ ان کے ساتھ کام کرنے کے لیے ریڈی ہیں اس کے بعد جانگ ہوتل میں آ رہی ہوتی ہے کہ تب ہی اس کا پاؤں سلپ ہوتا ہے اور یہ گنے لگتی ہے کہ تب ہی اسے آ کر لی بچا لیتا ہے لی زاؤ کا ہی سپیشل اسسٹن تھا جب جانگ اس کا چہرہ دیکھتی ہے تو فوراں سے پہچان لیتی ہے یہ اسے دور باغنے لگتی ہے تو آگے زاؤ آ جاتا ہے اور اسے بتاتی ہے کہ میرا انکل ٹوکسٹ ہو گیا ہے اس پر زاؤ اسے اپنی باہوں میں اٹھا لیتا ہے اور اپنے روم میں لے آتا ہے اور لی انہیں دیکھتا رہ جاتا ہے اب زاؤ میڈسن اور سلپرز لینے کے لیے بھائر گیا تھا تو کچھ ہی دیر کے بعد وہاں پر لی بھی آ جاتا ہے یہ جیانگ سے کہتا ہے کہ مجھے لگا نہیں تھا کہ میں تم سے کبھی مل پاؤں گا پھر یہ سلپرز لاتا ہے اور جیانگ کو پہنا دیتا ہے تو جیانگ اسے کہتی ہے کہ میں چاہتی ہی کہ تم یہاں پر ایسا پریٹنڈ کرو جیسے تم مجھے جانتے ہی نہیں تو لی اسے بھون کرتا ہے کہ اس بات کا ہمیشہ خیال اپنا کہ اگر زاؤ اور اس کی فیملی کو تمہاری حقیقل پتہ چل گئی تو وہ تمہیں زندہ نہیں چھوڑیں گے ابھی زاؤ بھی آ جاتا ہے اور لی سے پوچھتا ہے کہ تم یہاں کیا کر رہے ہو تو یہ بتاتا ہے کہ میں آپ کی مجھ کے لیے سلپرز لے کر آیا تھا ان دونوں کو کلوز دیکھ کر زاؤ کو بہت غصہ تھا یہ لی کے جاتے ہی اس کے سلپر اتار کر باہر بھینگتا ہے اور خود کے لائے ہوئے سلپر جس کے پاؤں میں بہن آتا ہے اب زاؤ کو کول آتی ہے یہ کہتی ہے کہ میں جانتی ہوں تم اس ٹرپر اپنے ساتھ سوکو بھی لائے تھے یہ بات سنتے ہی زاؤ بھی سمجھ جاتا ہے پھر یہ دونوں سے ڈھونڈنے کے لیے الگ الگ نکل جاتے ہیں پھر کافی دیر ڈھونڈنے کے بعد زاؤ کو یہ مل جاتی ہے یہ کافی ڈرم تھی یہ اسے اپنی پیٹ پر اٹھا کر واپس لاتا ہے اور اسسٹنٹ سے کہتا ہے کہ تمہیں اس کا خیار لکنا پڑے گا دوسطہ جانگ بھی ڈھونڈتا ڈھونڈتا ڈھک گئی تھی اب یہ ہوتل واپس آتی ہے اپنے روم میں جانے کے لیے اسسٹنٹ سے اسے بتاتی ہے آپ کے لیے لون میں ڈینر ٹیبل تھیار ہے اسسٹنٹ سے اسے ٹیبل تک لے کر آتی ہے یہاں پر سب کچھ اتنا سجا ہوا دیکھ کر اسے یاد آتا ہے کہ شاید آج زاؤ کی بڑے ہے کچھ دربہ زاؤ جب ہوتل میں آتا ہے تو اسسٹنٹ سے اسے بھی بتاتی ہے کہ آپ کے لیے لون میں ایک ٹیبل تھیار ہے پھر زاؤ جب اس ٹیبل کو دیکھتا ہے تو اسے لگتا ہے کہ یہ جیانگ نے ہی ریڈ کیا ہوگا پھر جیانگ اسے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہوئے رائز پول دیتی ہے اور بتاتی ہے کہ ہم اسے اکثر بڑے والے دن کھایا کرتی تھی یہ بات سن کر زاؤ اسے بتاتا ہے کہ آج میرا برڈے ہے ہی نہیں یہ بات سن کر جیانگ کہتی ہے کہ پھر آج کس کا برڈے ہے اور جیسے اس کی آگے سے کھانا اٹھانے لگتی ہے تو زاؤ اس کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے تب ہی وہاں پر فائر وکس ٹارٹ ہو جاتا ہے اور یہ دونوں اسے دیکھنے لگ جاتے ہیں یہ دونوں فائر وکس کو دیکھ کر کافی خوش ہو رہے تھے اور دونوں کے من میں ایک ہی سوال چل رہا تھا کہ ان دونوں کے لیے ایک دوسرے نہیں یہ سب کیا ہے لیکن ایکچولی میں یہ سب ایسا نہیں تھا ان کے بیچے یہ بھی آئی تھی اور یہ سارا رینجمنٹ جی نہیں کیا تھا تاکہ وہ زاؤ کو اپنے ساتھ منا سکے جیانگ یہ دیکھنے کے بعد زاؤ کو دیکھتے ہوئے سوچتی ہے کہ زاؤ کتنا رومانٹک ہے نیکس سین میں زاؤ ہوتل میں واپس آتا ہے اور آ کر ریسپشنس سے پوچھتا ہے کہ یہاں سوچنگ کے نام سے کونسا روم بک ہے تو ریسپشنس سے بتاتی ہے کہ یہاں پر کوئی بھی روم سوچنگ کے نام سے بک نہیں ہے پھر یہ سے نمبر بتاتا ہے تو یہ سے دیکھ کر بتاتی ہے کہ وہ روم نمبر جیانگ کے نام سے سیب ہے جیانگ کا نام سنتے ہی زاؤ کو کافی سٹرینج فیل ہوتا ہے اب نیکس دے یہ دونوں گاڑی میں واپس آ رہے ہوتے ہیں اور جیانگ اسے دیکھ دیکھ کر سوچ رہی ہوتی ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ اس نے مجھے معاف کر دیا اب میں اس کے ساتھ اس کے گھر میں رہ سکتی ہوں اور جتنی جلدی ہو سکے مجھے وہاں سے کونٹریکٹ چھوڑی کرنا ہوگا اب جب یہ گھر پہن جاتے ہیں تو جیانگ کی بیلٹ پھٹ سے سٹک ہو جاتی ہے زاؤ اسے رموف کرنے کے لئے اس کے کلوز آتا ہے تو جیانگ اسے بڑے غور سے دیکھتی ہے اور پھر اس کی چک پر کس کر لیتی ہے اس کے کس کرتے ہی زاؤ تھوڑا سا شائع ہو جاتا ہے اور اتر کر گاڑی سے چلا جاتا ہے نیکسی میں زاؤ اور جیانگ اسی لینڈ پارک میں آتے ہیں جس کا کونٹریکٹ جیانگ کو چھوڑانا تھا اب یہ جگہ دیکھتے ہی جیانگ گاڑی سے اترنے کے لئے منع کرنے لگ جاتی ہے زاؤ اس سے ریزن پوچھتا ہے تو یہ اس کے آگے سے ایکسکیوزز بنانا شروع کر دیتی ہے کہ آج موسم کافی ہوت ہے میری طبیعت بھی ٹھیک نہیں تو میں چل نہیں سکھوں گی اس پر زاؤ اپنی گاڑی سے ویلچیر اتارتا ہے اور پھر زبردستی سے انسیس کرنے کے بعد یہاں پر بٹھا لیتا ہے جیانگ فوراں سے ایک گلاسز لگا لیتی ہے اور اپنے موں پر امال بھی باندھ لیتی ہے تاکہ یہاں کوئی اسے پہچان نہ سکے جب زاؤ اسے لے کر اندر آتا ہے تو فارم کا ڈوگ اسے فوراں سے پہچان لیتا ہے تو جیانگ بہت کوشش کرتی ہے کہ اسے خود سے دور کر لے لیکن ڈوگس کو اپنے اونر کی سمیل کا پتہ ہوتا ہے اس لئے ڈوگ اسے دور نہیں ہوتا اور یہ بات زاؤ بھی نوٹ کرتا ہے تو جیانگ فوراں سے اٹھ کر کہتی ہے کہ میں ٹھیک ہوں اور پھر اٹھ کر چلنے لگتی ہے اس کے بعد زاؤ فارم کے ایک روم میں جانے لگتا ہے جہاں جیانگ کی فکس لگی ہوئی تھی اور یہ روم جیانگ کا ہی تھا یہ جلدی سے آ کر اسے روکتی ہے تو زاؤ زبردستی اندر گھوز جاتا ہے جب یہ اندر آتا ہے تو اسے نظر آتا ہے کہ وہاں پر بہت ساری ڈکس اور چکن اندر بیٹھے ہوئے ہیں اور اس روم کی حالت کافی خستا ہے ایکچولی یہ ساری چنجز کے قزن نے کی تھی یہ سب دیکھتے ہی جیانگ بھی ریلیکس ہو جاتی ہے اب زاؤ باہر آتا ہے تو آنٹی سے دیکھ لیتی ہیں اور جھاڑو لے کر اس کے پیچھے پڑ جاتی ہیں اور زاؤ آگے لگ کے باگنے لگ جاتا ہے اب سارا دن سپینٹ کرنے کے بعد جب یہ شام کو گھر پاپس پہنچتے ہیں تو زاؤ جیانگ اسے بہت اچھی مساج کرتی ہے اور اسے ریلیکس کرنے کی کوشش کرتی ہے تاکہ یہ جا کر جلدی سے سو جائے اسے ایک گھنٹہ مساج دینے کے بعد زاؤ اسے منع کر دیتا ہے اور پلان کے مطابق یہ کہتا ہے کہ میں اب سونے جا رہا ہوں اور پھر جاتے ہوئے جیانگ کا دیا ہو دودھ بھی ساتھ لے جاتا ہے جس میں جیانگ نے سلیپنگ ٹیبرس ڈالی ہوئی تھی کچھ دیر کے بعد جیانگ پین لے کر اس کا دروالہ کھولنے کے لیے پہنچ جاتی ہے اور اندر بیٹھا زاؤ کیمرے سے یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا کیونکہ ہوتل میں جیانگ کا نام سنتے ہی اسے کافی شک ہو گیا تھا اور اب اسے کنفرم کرنا تھا کہ یہ کون ہے یہ سب دیکھنے کے بعد یہ جیسے ہی روم سے باہر آتا ہے تو جیانگ بھاگ کر واش روم میں چلے جاتی ہے اور شاور آن کرتے ہی اس کا سلیپ ہونے کی وجہ سے یہ گر جاتی ہے تو زاؤ جلدی سے اندر آتا ہے اور اسے اٹھا کر واپس اس کے روم میں لے کر جاتا ہے جیانگ کو کافی بری چوٹ آئی تھی اور اسی وجہ سے زاؤ اس کی کمر پر مساج کرنے لگ جاتا ہے ہم مساج کرتے کرتے یہ اس سے پوچھتا ہے کہ کیا تمہیں لگتا ہے کہ تم نے مجھ سے کوئی جھوٹ بولا ہے یہ سن کر جیانگ تھوڑی سی مسٹیریس ہو جاتی ہے کہ کہیں اسے میری سچائی پتہ تو نہیں چل گئی یہ سے کہتی ہے کہ تمہیں کیا لگتا ہے تو یہ سے فائنل وارنگ دیتا ہے اور کہتا ہے کہ تم یاد کر لو تم نے ابھی تک جو بھی مجھ سے جھوٹ بولے ہیں ان کو کنفیس کرو اور میں تمہیں ماف کر دوں گا لیکن جیانگ ایسا نہیں کرتی یہ اسے کہتی ہے کہ میں تمہاری فیون سے ہوں اور میں تم سے بھلا جھوٹ کیوں بولوں گی اتنا سن کر زاؤ وہاں سے چلا جاتا ہے جیسے جیانگ کافی دیر سے اٹھتی ہے اور اسے لگتا ہے کہ جیسے زاؤ کام پر چلا گیا ہوگا یہ جلدی سے زاؤ کے روم کی طرف آتی ہے اور پن کو لگانے کے بعد اس کا روم ایکسس کر لیتی ہے یہ جیسے ہی اندر انٹر ہوتی ہے تو اندر سے زاؤ کی آواز آتی ہے اب میں تمہیں سوکن کہوں یہ جیانگ اب زاؤ کے موہ سے اپنا ریل نیم سن کر جیانگ شوک ہو جاتی ہے اور پھر زاؤ اسے کونٹریکٹ دکھا کر پوچھتا ہے کہ تم تب سے اسی کو ڈون رہی تھی پھر یہ اسے ڈیٹیل بتاتا ہے کہ تم پچیس سال کی ہو تمہارا نام جیانگ ہے موم کے جانے کے بعد تمہیں تمہارے ڈیڑھنے پالا اور آج کل تم سنیپ ڈریکنگ فارم پر اپنی آنٹ کے ساتھ رہتی ہو مجھے صرف اتنا بتاؤ کہ تم نے مجھ سے جھوٹ کیو بولا تو جیانگ اسے سچ بتا دیتی ہے کہ میرے پاس اور کوئی چارہ ہی نہیں تھا تم جس فارم کے اوپر ریزورٹ بنانا چاہتے ہو وہ ہمارے لئے زندگی موت کا سوال ہے اور مجھے ہر حال میں اس فارم کو پروٹیکٹ کرنا ہے اس کے بعد زاؤ اسے ایک کانٹریکٹ دیتا ہے اور کہتا ہے کہ تمہیں میرے ساتھ مل کر سوکن کے کریکٹر کو کنٹینیو کرنا ہوگا اور اس کے بدل میں میں تمہارے اوپر لگنے والے سبی الزامات کو خروک کر رکھوں گا پھر جیسے اس فارم کا کانٹریکٹ دکھاتا ہے جیسے دیکھ کر جیانگ سیڈ ہو جاتی ہے اور زاؤ سے کہتی ہے کہ تمہیں میرے ساتھ ایک پروٹیکٹ کرنا ہوگا جب تمہارے پاس ریزورٹ کا پروٹیکٹ آ جائے گا تو تم اس ریزورٹ کو نہیں بناوگے بلکہ فارم کو ایسا ہی رہنے دوگے ایکشلی زاؤ کا بہت پہلے ہی پتا چل چکا تھا کہ یہ جیانگ ہے اور یہ یہاں کس مقصد کے لیے آئی ہے یہ اس اپرچونٹی کو اپنے مقصد کے لیے بدلنا چاہ رہا تھا یہ اس کی ہاں میں ہاں ملا دیتا ہے اور کہتا ہے کہ ریزورٹ تو بنے گا لیکن تمہارے لیے وہاں کی فیسلیٹیز کو میں ایسے ہی رہنے دوں گا پھر یہ سے ریلیشنشپ کنٹریکٹ لا کر دیتا ہے جسے بینہ پڑے ہی جیانگ بڑے کنفیڈنس سے سائن کر دیتی ہے اب اس کے کنٹریکٹ سائن کرتے ہی زاؤ اسے کہتا ہے اگر آپ تم کنٹریکٹ سائن کر ہی چکی ہو تو اٹھ کر سارے دھرکی صفائی کرو مجھے اپنے گھر میں اتنا کچرہ اچھا نہیں لگتا یہ سنتے ہی جیانگ شوک ہو جاتی ہے تو یہ سے بتاتا ہے کہ وہ ٹریکٹ میں تھرڈ نمبر پر یہی لکھا ہوا ہے صفائی کے بعد زاؤ بڑے ارام سے بیٹا ہوتا ہے اور جیانگ اس کے لئے سٹروبیلز کے بیج نکال رہی ہوتی ہے زاؤ سارے دن اس سے کام کرواتا رہتا ہے اور رات میں اسے سونے سے پہلے اپنے روم میں بلاتا ہے جب یہ آتی ہے تو یہ سے کہتا ہے کہ مجھے دین نہیں آ رہی اپنے موبائل پر موزک پلے کرو اور میرے پاس ہی رہو کچھ ہی در بعد زاؤ بھی سو جاتا ہے اور موزک پلے ہی رہتا ہے اور اچانک سے اس کے خراطوں کی آواز سے آنکھ ہو جاتی ہے جب یہ اٹھ کر دیکھتا ہے تو جیانگ سوئی ہوئی تھی یہ سے اٹھاتا ہے اور کہتا ہے کہ اب تم سونا مت ایکچلی زاؤ کو بچہ غصہ موکہ مل چکا تھا اور اب یہ اس سے گنگن کر بدلے لے رہا تھا جیانگ بھی ڈیڈالی موبائل لے کر اس کے اردگیت گھومتی رہتی ہے اور پھر اس کے قریب آ کر بیٹھ جاتی ہے اسے یہ سویا ہوا دیکھ کر بہت کیوٹ لگ رہا تھا یہ اس کی چیک کو پینچ کرتی ہے تو زاؤ کی آنکھ کھل جاتی ہے ایسا ہوتے ہی اس کے موہ پر تھپڑ مار کر اٹھ جاتی ہے نیکسٹری زاؤ کی موہم اپنے آفیس میں بیٹھی ہوتی ہیں تو ایک ایمپلوئی آ کر اس سے بتاتی ہے کہ زاؤ اور جیانگ میں آج کر انگ بن چل رہی ہے اور انگ قریب ان کا بریک اپ ہونے والا ہے تو موہم اسے کہتی ہیں کہ ان پر نظر رکھو اور جو کچھ بھی عجیب ہو مجھے ضرور بتانا ایکشلی موہم یہی چاہتی تھی کہ ان دونوں کے لڑائی ہو جائے اور ارزورٹ کا پروڈیکٹ اسے کبھی نہ ملے اب جا لڑکی آ کر ان پر نظر رکھنے لگ جاتی ہے تو زاؤ کی آفیس میں جیانگ بھی ساتھ ہی تھی زاؤ کی جیسے ہی نظر پڑتی ہے تو یہ جیانگ کو کھنچ کر اپنی گود میں بٹھا لیتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ یہاں سے اتنا مت ہم پر نظر رکھی جا رہی ہے یہ بات سوڑ کر جیانگ بھی ایکٹنگ سٹارٹ کر دیتی ہے اور بڑے رومینٹنگ انداز میں سے کہتی ہے کہ تمہارا یہ کیا ہوا اس سے بدلہ میں ضرور لوں گی اس کے بعد یہ دونوں مل کر شوپنگ کے لیے جاتے ہیں تاکہ ان کے اوپر جو نظر رکھی جا رہی ہے وہ جل سے جل ختم ہو جائے یہ وہاں بھی بہت چپکو کپل اور رومینٹک ٹائپ کے لگ رہے تھے شوپنگ کے بعد جب یہ گاڑی میں آ کر بیٹھتے ہیں تو تب بھی انہیں پتا تھا کہ ان پر کوئی نظر رکھے ہوئے ہیں یہ یہی پرڈنگ کرتے ہیں کہ جیسے یہ کیسنگ کر رہے ہیں اور ایک دوسرے کے پیار میں پاغل ہو چکے ہیں پھر جب جیانگ اٹھ کر دیکھتی ہے تو اسے کوئی نظر نہیں آتا لیکن تب ہی ان کی گاڑی کے میررے میں اسے کوئی نظر آتا ہے اور یہ چانک سے زاؤ کو اپنی طرف کھینچتی ہے اور اس طرح سے ان کی کیس ہو جاتی ہے نیکس سے زاؤ اپنے آفیس میں میٹنگ کا ڈائٹ کرتا ہے یہ میٹنگ ان کے پاپ اپ سٹور کو لے کر تھی جس میں اس کی پاپ اپ سٹور کی کافی اچھی سیل ہو رہی تھی اور یہ اسے مزید ان پروف کرنا چاہتا تھا میٹنگ کے بعد یہ اپنے اسسٹن سے کہتا ہے کہ میں نے جیانگ کو بتایا تھا مجھے کون سے ڈاکومنٹس چاہیے اسے میسیج کرو اور اسے کہو کہ ڈاکومنٹس لے کر آئے کافی دیر بعد جیانگ آفیس میں ڈاکومنٹس لے کر پہنچتی ہے تو یہ اسے کہتا ہے کہ میٹنگ تو آور ہو چکی تم آبا آ رہی ہو تو یہ اسے بتاتی ہے کہ راستے میں ٹریفک بہت تھا یہ اسے ڈاکومنٹس لیتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ تم آج رات میرے ساتھ ڈینر پر چل رہی ہو یہ اسے مو پر ہی انکار کر دیتی ہے اور وہاں سے چلی جاتی ہے اب زاؤ سفری ہونے کے بعد رات میں جیانگ ایک ریسٹرانٹ میں آتی ہے اور اس ریسٹرانٹ میں اس کا لی انتظار کر رہا تھا ایکشوری لی اس کا سینئر تھا جو اسے سکول ٹائم میں بھی نہ بتایا بروڈ چلا گیا تھا پس سکول ٹائم سے ہی جیانگ کو اس پر کافی کرش تھا آج یہ اس کے ساتھ ہی ڈینر پر آئی تھی دوسری طب زاؤ کا اسسٹنٹ ایک ہوتل کے روم میں ٹیبل کو ڈینر ویڈ کروا رہا ہوتا ہے کیونکہ زاؤ نے اسے کہا تھا کہ آج میں ڈینر کرنے والا ہوں اور یہ وہی ریسٹرانٹ تھا جہاں لی اور جیانگ بھی بیٹھے ہوئے تھے کچھ در کے بعد زاؤ بھی اسی ہوتل میں آتا ہے تو جیانگ اسے دیکھ لیتی ہے اور اس سے نظریں چھوڑانے کے لیے پھر ٹائم کرتی ہے جیسے اس کے آنکھ میں کچھ چلا گیا ہو تو لی فوراں سے آ کر اس کی آنکھ میں بلو کرنا شروع کر دیتا ہے لی کو اتنا کلوز دیکھ کر جیانگ کو کافی اچھا فیل ہوتا ہے اور یہ تھوڑا سا شائع بھی ہو جاتی ہے اب زاؤ آ کر اپنے ٹیبل پر بیٹھ جاتا ہے تو اسسٹنٹ پوچھتا ہے کہ میم کہاں ہیں تو یہ بتاتا ہے کہ وہ بیزی ہے وہ نہیں آنے والی اتنے میں سے جیانگ کے کول آ جاتی ہے اور یہ اسے کہتی ہے کہ ونڈوز ابھی بھی اوپن ہے تو جلدی سے گھر جاؤ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری کیڑ وہاں سے جمپ لگا دے ایکچھلی جیانگ اسے یہاں سے بھگانے کے لیے کہہ رہی تھی اس کی کول آٹین کرتے ہی جیانگ وہاں سے چلا جاتا ہے اب رات میں جب جیانگ گھر واپس آتی ہے تو زاؤ اسے دیکھ کر کہتا ہے لگتا ہے کہ تمہارا ڈینر کافی ہے پیرا اس پر جیانگ آتے ہی زاؤ کو کہانی سنانے لگ جاتی ہے جیسے بتاتی ہے کہ میری فرینڈ کا ہزمن کافی بولا تھا اس کا چکر اس کی میل کے ساتھ چل رہا تھا اس نے میری فرینڈ کو کار کے ساتھ ٹکر ماری جسے میری فرینڈ کی یادش چلی گئی تھی اور اب کافی عرصے بعد اس کی یادش واپس آئی ہے اور وہ اس سے بدلہ لینا چاہتی تھی بس اسی سلسلے میں آج ہم دونوں ملے تھے اس کی باتیں سن کر زاؤ کہتا ہے کہ مجھے تو پتا ہی نہیں تھا کہ اسسٹرن لی کا ہزمن بھی ہے یہ سنتے ہی جیانگ کو جھڑکا لگتا ہے اور اس سے پتا چل جاتا ہے کہ زاؤ کو زہ پتا ہے ایکچلی ریسٹرن میں اس کی اسسٹر نے دیکھ لیا تھا اور اس نے ان کی پکس لے کر اسے سینڈ کر دی تھی اور اسی وجہ سے زاؤ کو اس پر کافی غصہ بھی تھا ایکچلی یہ غصہ نہیں بلکہ زاؤ کی جیلسی تھی پھر یہ سے بتاتی ہے کہ وہ میرا سکول سینئر ہے تو زاؤ کہتا ہے کہ دیکھ کر لگتا تو نہیں تو جیانگ کہتی ہے کہ یہ ہمارا پرسنل میٹر ہے تمہیں اس میں انوالف ہونے کی ضرورت نہیں اب رات میں زاؤ پھر سے جیانگ کو آوازیں مانے لگ جاتا ہے جب یہ اپنے روم سے باہر آتی ہے تو یہ اسے کہتا ہے کہ مجھے سٹرابری کا ملکشک بنا کر دو جیانگ کے اس پر کافی غصہ آتا ہے لیکن یہ جا کر جوس پنانے لگ جاتی ہے اسی یوں تنگ کر کے زاؤ کو کافی مزا آ رہا تھا اور اسے دیکھ دیکھ کر یہ خوش بھی ہوتا رہتا ہے کچھ در بعد جیانگ زاؤ کو جوس لا کر دیتی ہے اور جب زاؤ اسے ٹیسٹ کرتا ہے تو اسے اس کا ٹیسٹ بہت برا لگتا ہے اور یہ غصے سے چلانے لگ جاتا ہے چلی جیانگ نے اس میں سوڈا اور کیمیکل ڈال دیا تھا نیکس ڈیک جیانگ اپنے کپڑے دیکھ رہی تھی کہ آج اسے کون سے کلوز پہن کر جانا چاہیے اور اسے ایسا کرتے ہوئے زاؤ بھی دیکھ رہا تھا یہ آ کر اسے پوچھتا ہے کہ تم آج کہاں جانے کی تیاری کر رہی ہو تو یہ کہتی ہے کہ آج میرا ڈے آف ہے اور تمہیں کوئی رائٹ نہیں ہے مجھ سے یہ پوچھنے کا اتنا کہہ کے یہ اچھلتی کونتی وہاں سے نکل جاتی ہے ایکچلی یہ آج بھی لی کے ساتھ یہ گھومنے آئی تھی اب یہ دونوں پارک میں جا رہے ہوتے ہیں اور ساتھ میں خوشی خوشی باتیں بھی کر رہے تھے اور اسی پارک میں زاؤ اور اس کا اسسسٹنٹ بھی ان کا پیچھا کر رہے تھے زاؤ اس پر نظر رکھے ہوئے تھا کیونکہ اسے لی کا جیانگ کے نزدیک آنا بلکل اچھا نہیں لگ رہا تھا زاؤ سارا دن ان کا پیچھا کرتا رہتا ہے کہ کہیں یہ بھولے چھوکے بھی ایک دوسرے کے کلوز نہ جائیں اس کی جیلسی اسے چین نہیں لینے دے رہی تھی اب رات میں یہ دونوں کھانا کھالے کے لیے بیٹھتے ہیں تو لی جیانگ سے کہتا ہے کہ مجھے ابھی بھی یاد ہے سکول کے فیر ویل میں تم نے کافیڈ ڈرنگ کر لی تھی اور تب ڈرنگ ہونے کے بعد تم اپنے کپڑے اتارنے لگ گئی تھی میں نے تمہیں روکا تو بہت اس کی باتیں سنکر جیانگ شائع ہونے لگتی ہے اور فورنس اس کے موپر ہاتھ رکھ کے بند کر دیتی ہے زاؤ ابھی بھی ان پر نظر رکھے ہوئے تھا لی اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر کہتا ہے کہ تم آج بھی بہت کیور دیکھتی ہو کچھ دیر کے بعد وہاں پر کچھ بچی آتے ہیں جن کے ہاتھ میں وارٹر گن تھی یہ آ کر لی کے اوپر پانی گرانا شروع کر دیتے ہیں اس سے لی کافی بھیگ چکا تھا انہیں بھی زاؤ نے ہی بھیجا تھا اب لی اسے ڈرائے کرنے کے لیے اٹھ کر واش ہوم میں جاتا ہے تو جیانگ کے پاس اس کا سیل فون پڑا ہوا تھا جس پر کال آ رہی تھی اب زیادتی رنگ ہونے کی وجہ سے جیانگ اس کی کال کو اٹینڈ کر لیتی ہے تو آگے سے کوئی لیڈی بولتی ہے کہ میں تمہیں ابھی بھی مس کر رہی ہوں لیڈی کے آواز سنتے ہی یہ کال بند کر کے واپس رکھ دیتی ہے کچھ طرح کے بعد لی واپس آتا ہے تو کال پھر سے آنے لگتی ہے پہلے تو لی اسے اگنور کرتا ہے لیکن بار بار کال آنے کے وجہ سے اسے کال اٹینڈ کرنی پڑتی ہے وہ لیڈی اسے گھر پر بولا رہی تھی اب یہ دیکھ کر جیانگ اسے جانے کی اجازت دے دیتی ہے اور کہتی ہے کہ تم آرام سے گھر جاؤ ہم پھر کبھی مل لیں گے جیانگ کے من میں آدھا شک تو بیٹھ چکا تھا کہ شاید لی کا کسے کے ساتھ افیر چل رہا ہے لی کے جاتے ہی وہاں پر زاؤ آ جاتا ہے تو جیانگ اسے کہتی ہے کہ تم ابھی بھی ہم پر نظر رکھے ہوئے ہو اور ایسا ہمارے کنٹریکٹ میں کچھ بھی نہیں تھا تو زاؤ اسے کہتا ہے کہ رات کافی ہو گئی ہے اب ہمیں گھر چلنا چاہیے لیکن یہ اس کی بات نہیں مانتی اور وہیں پر بیٹھ کر ڈرنک کرنا شروع کر دیتی ہے کافی دیر ڈرنک کرنے کے بعد یہ ڈرنک ہو جاتی ہے تو زاؤ اسے اپنے ساتھ گاڑی میں لے آتا ہے اب اپنی عادت کے مطابق جیانگ وہاں پر بھی ڈرنک ہونے کے بعد کپڑے اتارنے لگ جاتی ہے تو زاؤ اسے بہت مشکل سے روکتا ہے دوسری طرح لی گھر پہنچتا ہے تو سوفر پر زاؤ کی موم وی بیٹھی ہوئی تھی جو لی سے پوچھتی ہے کہ میں تمہارا کافی دیر سے انتظار کر رہی ہوں تم کہاں گئے ہوئے تھے تو یہ اسے کہتا ہے کہ میں اپنے سکول فرنڈ کے ساتھ ڈینر پر گیا تھا ایکشلی زاؤ کی موم ڈبل گیم کھیل رہی تھی ایک طرف انہوں نے زاؤ کے ڈیڈ کو بھی اپنے جال میں پھسایا ہوا تھا اور دوسری طرف لی کو اپنا بوئی فرنڈ بنا رکھا تھا وی کو اس کی بات پر یقین نہیں ہوتا اور یہ سے زبردستی بوچھنے لگ جاتی ہے تو یہ اسے بتاتا ہے کہ میں زاؤ کی کیونسے کے پاس گیا تھا ہمیں کیا کرنا چاہیے تو لی اسے اپنا پلان بتاتا ہے کہ ڈرین پروجیکٹ کا جو وائز پریزیڈنٹ ہے اگر ہم اس کی ٹرانزیکشن کو فیک قرار دے کر انویسٹیگیشن سٹارٹ کروا دیں تو اسے زاؤ کا اکانٹ بھی انویسٹیگیشن میں آ جائے گا اور ہمیں یہ انویسٹیگیشن کم از کم تین مہینے تک کانٹینو رکھوانی پڑے گی جس سے زاؤ کا فنڈ رک جائے گا اور اس کیلئے اس پروجیکٹ کو ڈیل کرنا کافی مشکل ہوتا جائے گا تو ویس کا پلان سن کر بہت خوش ہوتی ہے نیکسٹ ایسسٹنٹ آ کر زاؤ کو بتاتا ہے کہ کسی نے خبریں پھیلائی ہے کہ ہمارے اکانٹ سے فالس ٹرانزیکشن سوئی ہیں اور اب انویسٹیگیشن سٹارٹ ہو چکی ہے یہ بات سن کر زاؤ کو بھی کافی جھٹکہ لگتا ہے اور یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے دوسری طرف یہ بات جیان کو بھی بتا چل چکی تھی اور اب ان دونوں کے اس کے خلاف ایویڈنس ڈونڈنے تھے اب یہ دونوں مل کر ایک دوسری کمپنی میں آتے ہیں جہاں انہیں کچھ ایویڈنس ملنے تھے یہ کمپنی وائس پریزیڈنٹ کے انڈر آتی تھی یہ دونوں چپ چپا کر وہاں کے لیگل انفرمیشن کے روم میں چلے جاتے ہیں اور وہاں سیکیورٹی گارڈ انہیں سی سی ٹی وی پر نوٹ کر لیتا ہے اب یہ جلدی سے آ کر وہاں پر فائلز کو ڈونے لگ جاتے ہیں اور کچھ ہی دیر کے بعد جیان کو وہ فائلز مل جاتی ہیں یہ جلدی سے سے نکال کر ریڈ کرتے ہیں اور ایویڈنس کے طور پر ان کی پکس لے لیتے ہیں ابھی ان کا کام چل ہی رہا تھا کہ وہاں پر سیکیورٹی گارڈ آ جاتے ہیں اور یہ دونوں وہاں سے چپتے چپاتے بھاگنا شروع کر دیتے ہیں انہیں کمپنی سے بھاگتے ہیں سیکیورٹی گارڈ نے دیکھ لیا تھا وہ ان کا پیچھا کر رہے تھے یہ پارکنگ لوٹ میں آ کر گارڈیوں کے درمیان میں چھپ جاتے ہیں اور گارڈ نے چاروں طرف سے کیر لیا تھا اب پلر کے ساتھ بیٹھا ہوئے زاؤ جیان کو کافی زور سے حق کرتا ہے اور اس مومنٹ پر یہ دونوں کافی کلوز ہوتے ہیں پھر جیان کے سے ایک ایڈوائز دیتی ہے کہ جس سیلپ فون میں پروفز ہیں میں گارڈ کو ڈسٹریک کرنے کے لیے وہ پھینک دیتی ہوں تاکہ ہمیں یہاں سے نکلنے کا ٹائم مل جائے تو زاؤ اسے کہتا ہے کہ میں تمہاری سیکیورٹی کو ڈینجر میں نہیں ڈال سکتا اور پھر ان گارڈ سے لڑنے کے لیے خود باہر آ جاتا ہے یہ ایک ایک کر کے ان گارڈ کے ساتھ فائٹ کرنا شروع کرتا ہے اور ان سب کو باری باری مار کر سائٹ پر کرنے لگتا ہے تب ہی کچھ اور گارڈ آ جاتے ہیں اور ان کی تداد زیادہ ہونے کے وجہ سے یہ زاؤ کو مارنے لگ جاتے ہیں یہ دیکھ کر جیانگ سے رہا نہیں جاتا اور یہ فوراں سے باہر آ جاتی ہے زاؤ اسے دیکھ کر سبھی گارڈز کو دور پھینکتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے تمہیں کار بیٹھا کہ تم چھپی رہو تو جیانگ کہتی ہے کہ تمہیں مار پڑتی دیکھ کر میں کیسے رہ سکتی ہوں اس کے پاؤں میں چپل نہیں تھی سبھی گارڈ پھر سے کٹھا ہو کر ان کی طرف بڑھتے ہیں تو زاؤ اسے اپنی باؤں میں گھیر لیتا ہے اور گارڈز زاؤ کو مانے لگ جاتے ہیں کچھ دیر بعد وہاں پہ زاؤ کی کمپنی کے بھی لوگ آ جاتے ہیں اور ان گارڈز کو ڈرا کر وہاں سے بھگا دیتے ہیں اسے دوران زاؤ کی نظر پاؤں پر پڑتی ہے اور جیانگ کے پاؤں سے بلڈ نکھا رہا تھا پھر یہ سے اپنی باؤں میں اٹھاتا ہے تو جیانگ اسے بہت گھور سے دیکھتی ہے پہلی بار جیانگ کو زاؤ کے لگ کا ایز فیر ہو رہا تھا اب گھر آنے کے بعد زاؤ بڑے پیار سے اسے سوفا پر بٹاتا ہے ان پر میڈسن لگاتا ہے اس دوران بھی جیانگ اسے کافی نوٹ کر رہی تھی پھر یہ سے کہتی ہے کہ تمہاری چوٹ پر میں بھی ڈریسنگ کر دیتی ہوں تو زاؤ کہتا ہے کہ کوئی بات نہیں اس پر یہ فورنسز کے ساتھ کھڑی ہو جاتی ہے اور کہتی ہے کہ شائع ہونے کی ضرورت نہیں اب زاؤ اپنی شرٹس اتارتا ہے تو اس کی کمر پر کافی نشانات تھے یہ دیکھ کر جیانگ بڑے رام سن کے اوپر بام لگانے لگ جاتی ہے اب اس کی ڈریسنگ کرنے کے بعد جیانگ اسے کہتی ہے کیونکہ اس نے گارڈز کو ڈسٹریک کرنے کے لئے موبائل بھینگ دیا تھا یہ کلاوڈ بیک اپ کرتی ہے اور سارا ڈیٹا اس کے لیپ ٹوپ میں آ جاتا ہے یہ دیکھ کر زاؤ بھی خوش ہو جاتا ہے اب کچھ دیر کے بعد ڈور رنگ بیل ہوتی ہے تو جیانگ باہر دیکھنے کے لئے آتی ہے جب یہ ڈور اوپن کرتی ہے تو وہاں اسسٹنڈ لی تھا جو اسے دیکھتے ہی پوچھنا شروع کر دیتا ہے کہ تمہاری چوٹ کتنی زیادہ ہے اسے دیکھتے ہی زاؤ وہاں پر آ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے اس کی چوٹ پر دوا لگا دی ہے کہ موہ پر ہی دروازہ بند کر دیتا ہے نیسٹرے یہ اپنے سارے ایویڈنس کو سبمیٹ کرتے ہیں اور ان کا آدھا کام تو ہو چکا تھا اب انہیں پرموشنلی طور پر نئے ایویڈنس دینے تھے کہ ہمارا سٹور بلکل ٹھیک چل رہا ہے اور ہمارے ریکارڈز میں جو اس کی پبلی سیٹی ہے وہ بھی بلکل ریل چل رہی ہے اس کے لئے جیانگ اسی آڈیا دیتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ تمہیں سٹور پر جا کر وزٹ کرنا چاہیے کہ تمہارے سی ایو ہونے کا ایک اچھا بھرم پیدا ہو اور تمہاری پرسنیلٹی بھی ڈیولپ دیکھنی چاہیے یہ اس کی بات مان جاتا ہے نیکسٹ ہے یہ سب لوگ سٹور پر اکٹھے ہوتے ہیں تو وہاں پر یہ کو دیکھ کر جاو کو کافی غصہ آتا ہے یہ آتے ہی جاو کے ساتھ چپکنا شروع کر دیتی ہے اچھلی جیانگ نے اسے ہی پرموٹنگ کے لئے گلایا تھا کیونکہ یہ اس کا ہی برینڈ تھا اور یہ خود بھی اپنے برینڈ کو پرموٹ کرتی رہتی تھی اب نہ چاہتے ہوئے بھی جاو کے اس کے ساتھ اپنی ویڈیو شوٹ کروانی پڑتی ہے اور یہ بار بار اس کے چونچلے دیکھ کر بور ہونے لگ گیا تھا اب سٹور کی شوٹنگ کے بعد انہیں سکیٹنگ سائٹ پر شوٹ کرنا تھا یہاں آ کر جیانگ اس کے لیس کو ٹائی کرتی ہے اور تب بھی اسے اتنا کلوز دیکھ کر جاو سے رہا نہیں جا رہا تھا اس کا پیار امر 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 کر باہر آ رہا تھا اب یہ دونوں سکیٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں اور سکیٹنگ کرتے کرتے ہیں یہ دونوں کلوز آ جاتے ہیں جاو جیسے ہی اسے کس کرنے لگتا ہے تو جیانگ اسے دور کر دیتی ہے اب نیکس دے جاو جیانگ کے لیے اچھا سا کھانا تیار کرتا ہے اور اس کا بریک فاسٹ ٹائڈی کر کے گھر سے چلا جاتا ہے جیانگ جانبوش کر بھائی لیٹ آتی ہے تاکہ اسے جاو کا سامنا نہ کرنا پڑ کیونکہ اسے یہ بات فیل ہو چکی تھی کہ جاو کا پیار حد سے بڑھنے لگا ہے اور یہ اس سے نظریں چھوڑانے لگی تھی اب یہ بڑے رام سے اس کا بنایا ہوا بریک فاسٹ کرتی ہے اب یہ سب لوگ مل کر دن رات لگاتے ہیں تاکہ ان کے سر پہ جو مسئبت پڑی ہوئی ہے وہ دور ہو جائے اب ایک بھی کیسے ہی اوور ٹائم کام کر کر کے سب ہی تھک جاتے ہیں تو جیانگ کے مائنڈ میں ایک آئیڈیا آتا ہے اور یہ ان سب سے کہتے ہیں کہ ہم ٹیم بیلڈنگ کے نام پر ایک دو دن کے لئے ویکیشنز پر چلیں گے اس پر سب بھی خوش ہو جاتے ہیں نیکس طرح زاؤ اور جیانگ دونوں ایک کٹھے باہر نکلتے ہیں تو انہیں وہاں پر لی بھی مل جاتا ہے لی کو دیکھتے ہی ان دونوں کا مو بن گیا تھا جیانگ اسے پوچھتے ہیں کہ تم یہاں کیا کر رہے ہو تو یہ کہتا ہے کہ مجھے پتا چلا کہ ہمارے امپلیس ٹیم بیلڈنگ کے لئے جا رہے ہیں تو اس فن کو جوئن کرنے کے لئے میں بھی یہاں آ گیا زاؤ اسے کہتا ہے کہ اگر تم یہاں آ ہی گئے ہو تو ہمارے لگیج اٹھا کر گاڑی میں رکھ دو اب یہ سب بھی ویکیشن کی پلیس پر پہنچ جاتے ہیں جہاں آ کر جیانگ کو کافی اچھا لگ رہا تھا تب ہی زاؤ کی نظر لی پر پڑتی ہے جو کہ جیانگ کی پکس بنا رہا تھا یہ جیانگ کے پاس آتا ہے اور آ کر اسے اپنا کوٹ اڑھانے لگ جاتا ہے تاکہ لی اس کی پکنا بنا سکے اب لاسٹ ٹائم کال پر لیڈی کے آواز سن کر جیانگ بھی اس سے دور بھاگ رہی تھی نیکس سین میں زاؤ اور لی کے درمیان انڈریکٹلی فشنگ کا مقابلہ ہوتا ہے اور یہ دونوں ریور میں اتر جاتے ہیں لی نے اپنے ہاتھ میں فشنگ نٹ پکڑ رکھا تھا اور وہیں زاؤ کے ہاتھ بلکل خالی تھے اور یہ اپنے بیر ہینڈز کے ساتھ ہی فش کو پکڑنے والا تھا کچھ در گزرتے ہی زاؤ ایک فش کو پکڑ لیتا ہے تو اسے اپریشلٹ کرنے کے لیے جیانگ بھی کلیپنگ کرتی ہے اور یہ سب کچھ دیکھتے ہوئے لی کی جیلیسی حد سے بڑھنے لگی تھی اب ان دونوں کے پاس ایک فش آتی ہے اور دونوں ہی اسے پکڑنے کے لیے تیار بیٹھے تھے اب اس فش کو پکڑنے کے لیے دونوں ہی لگ جاتے ہیں اور پکڑتا پکڑتے زاؤ گر جاتا ہے اب زاؤ کو اٹھانے کے لیے جیانگ کچھ سے ریور میں آتی ہے اور یہ دیکھ کر لی کا موہ اور بھی بن جاتا ہے دوسرے طرح وی لی کے گھر آتی ہے اور سارا گھر تلاش کرنے کے بعد بھی اسے لی نہیں ملتا تو یہ کمپنی میں اسسٹنٹ کو کال کرتی ہے تو اسے وہاں سے پتا چلتا ہے کہ ٹیم پیلنگ کے نام پر وہ لوگ ویکیشن پر گئے ہیں اور لی بھی ان کے ساتھ ہی ہے یہ بات سن کر وی رات کو اپنی گاڑی لے کر ویکیشن کیمپ پر پہنچ جاتی ہے اور گیٹ پر اسے لی نے دیکھ لیا تھا یہ اسے پکڑ کر سائٹ پر لے آتا ہے یہ اسے سمجھاتا ہے کہ کمپنی کے سب ہی امپلوئیزات یہاں پر ہیں اگر ہمیں کس نے اکٹھا دیکھ لیا تو ان کو سمجھانا کافی مشکل ہو جائے گا لیکن زاؤ کی موں کافی نوٹی موڈ میں لگ رہی تھی لی اسے لے جانے لگتا ہے تو یہ اسے زبردستی پکڑ کر کس کرنا شروع کر دیتی ہے اب یہ دونوں کس کر رہے تھے کہ تب ہی وہاں پر جیانگ بھی آ جاتی ہے جیانگ بینہ شہر کیے لی کو دیکھ لیتی ہے اسے یہ تو نہیں پتہ لگتا ہے کہ یہ کس کے ساتھ کس کر رہا ہے یہ دیکھ کر انہیں بینہ کچھ کہیں وہاں سے چلی جاتی ہے اب یہ دیکھنے کے بعد جیانگ کا شک یقین میں بدل چکا تھا اور یہ ہرٹ ہو جاتی ہے نیکسین میں لی جیانگ کے پاس بیچ پر آتا ہے اور آتے ہی اسے کہنا شروع کر دیتا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ ہم دونوں اپنا ریلیشنسیزم سٹارٹ کریں اور میں ہر موقع اور ہر جگہ پر تمہارا ساتھ دوں گا لیکن جیانگ اسے کوئی آنس نہیں کرتی اتنے ماں پر زاؤ بھی آ جاتا ہے یہ جیانگ کا ہاتھ پکڑ کر اسے یہاں سے لے جانے لگتا ہے تو لی کہتا ہے کہ یہ میرے اور اس کے ترمیان کی بات ہے تمہیں ہمارے ترمیان آنے کے ضرورت نہیں لیکن زاؤ اس کی بات کو اگنور کر کے جیانگ کو یہاں سے لے کر جانے لگتا ہے تو لی اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے روکنے کی کوشش کرتا ہے جیانگ کا بیہر دیکھ کر لی کو سمجھ آ گیا تھا اور یہ وہیں پر جھوٹ بولنے لگ جاتا ہے یہ کہتا ہے کہ جس لڑکی کو تم نے دکھا وہ میری گرر فرنڈ نہیں تھی مجھے بس تھوڑا سا ٹائم دو میں تمہیں ہر چیز پروف کر دوں گا تو جیانگ اسے مڑ کر کہتی ہے کہ جب بھی کوئی چور اپنی چوری سے پکڑا جاتا ہے تو وہ یہی کہتا ہے کہ میں نے یہاں تو کی نہیں یا میرے اسے کرنے کا میری کوئی بری ٹینشل نہیں تھی اور اسی بات کو بہانہ بناتے ہو وہ چانس مانگنا شروع کر دیتا ہے اب جیانگ آ کر دریا کے کنارے بیٹھ جاتی ہے یہ لیگ کو لے کر کافی سیڈ ہو رہی تھی تو زاؤ بھی اس کے پیچھے پیچھے ہی آ جاتا ہے اور جا کر اسے کنسول کرنے کی کوشش کرتا ہے نیکسین میں جیان گھر واپس آ جاتی ہے اور دروازے پر کھڑی ہو کر کان لگاتی ہے تاکہ اسے یہ پتا چلے کہ زاؤ ابھی واپس آیا یا نہیں کوئی آواز نہ سننے پر یہ دروازہ کھل کر اندر آتی ہے تو زاؤ اسے پہلے سے ہی وہاں ملتا ہے یہ اسے اگنور کر کے جانے لگتی ہے تر زاؤ اس کا ہاتھ پکڑ کر پیچھے کھینچ لیتا ہے اور پوچھتا ہے کہ تم سارا دن آج آفیس نہیں آئی اور کہتا ہے کہ تمہیں شاید پتا نہیں میں تمہارے لیے کتنا ورڈ تھا تو یہ اسے روڈ لیانس کرتی ہے کہ تمہیں ورڈ ہونے کی ضرورت نہیں میں جانتی ہوں کہ میں جس کے لیے اپسیسٹ ہوئی تھی وہ میری غلط فہمی تھی اتنا کہہ کر یہ یہاں سے چلی جاتی ہے اب زاؤ اس کا روڈ بیہف دیکھ لیتا ہے اور پھر جاتے ہوئے اسے یاد کرواتا ہے کہ کل ہمارے بیٹھ کی آخری دن ہے اگر ہم نے اپنا کام پورا نہیں کیا تو تم اپنا ریزورٹ بھول جاؤ دیکھ سے سبھی کمپنی میں بیٹھے ہوئے ریزورٹ کا ویٹ کر رہے تھے انہیں سٹورز کی پرسنٹ سکرین پر دکھائی جا رہی تھی جیسے یہ ریزورٹ 30 پرسنٹ پر کروز کرتا ہے یہ سبھی دیکھ کر بہت خوش ہوتے ہیں یہ سب دیکھ کر جیانگ بھی کافی خوش نظر آ رہی تھی تب ہی سے کھول آتی ہے اور یہ فوراں سے وہاں سے نکل جاتی ہے دوسرے تب فارم کو ڈیمبلش کرنے کے لیے لوگ پہنچ چکے تھے اب جیانگ بھی جلدی سے وہاں پہنچتی ہے اور یہاں پر زبردستی گھسنے والے ورکرز کو روپنے کی کوشش کرتی ہے لیکن کچھ در بعد ہی انہیں کول آ جاتی ہے اور یہ سب لوگ واپس چلے جاتے ہیں ایکچلی زاؤ نے ڈیڈ سے بات کر کے ان سبھی لوگوں کو اپی واپس پولایا تھا جیانگ کو بھی یہ بات سمجھ آ گئی تھی یہ لوگ بینہ کچھ کہے چلے گئی اس کا مطلب اس کے پیچھے زاؤ کا ہاتھ ہے یہ وہاں سے بھاگتے ہوئے زاؤ کو ڈوننے کے لیے آتی ہے تو زاؤ اسے کمپنی کی سیڈیوں میں ملتا ہے یہ آتے ہی اسے حب کر لیتی ہے اور فارم کو بچانے کے لیے تھینکس بھی کرتی ہے پھر ڈیڈ لی کو اپنے پاس بلاتے ہیں اور اسے کہتے ہیں کہ جاؤ جا کر سنیپ ریگون فارم پر نظر رکھو جو ابھی ریپورٹ کو مجھے روزانہ بتاتے رہنا ایکچلی کل زاؤ بیٹھ ہاتھ چکا تھا اس لئے ڈیڈ نے فارم کو ڈیمروش کرنے کے لیے لوگوں کو بیجا تھا کیونکہ جیسے ہی ان کی سیل 31% پر آتی ہے اور ٹائم پورا ہونے والا تھا تب یہ کلائنٹ اپنا ایک لاکھ چوان کا کیش بیک لیتا ہے جس کی وجہ سے ان کی سیل پوائنٹ 29.9 پر چلی جاتی ہے اور تب تک ان کا ٹائم بھی پورا ہو چکا تھا اب اسی بات کو لے کر زاؤ نے کمپنی سے ریزین کر دیا تھا اب دیر رات میں زاؤ گھر واپس آتا ہے تو جیانگ اسے پوچھتی ہے کہ تمہار سالے دن کہاں گائب تھے کیونکہ اسے بھی بتاتا کہ زاؤ نے ریزین کر دیا ہے زاؤ کا موڈ کافی ہو تھا یہ اسے کہتا ہے کہ ٹائم کافی ہو گیا ہے میں سونے جا رہا ہوں اس کی حالت دیکھ کر جیانگ کو بھی ٹینشن ہونے لگی تھی ہم نیکس ڈی ارلی مورننگ صبح میوزک لگا کر بیٹھ جاتی ہے جیسے زاؤ کافی ڈسٹرب ہو جاتا ہے یہ آ کر اس کا میوزک بند کرتا ہے تو یہ اسے فوس کرنے لگ جاتی ہے کہ چولو میرے ساتھ جوگنگ پر چلو اس کا زیادہ فوس کرنے پر زاؤ اس کے ساتھ تو آ جاتا ہے اب یہ اسے خوش کرنے کے لیے کافی چونچ لے کرتی ہے ڈیفرنٹ قسم کی باتیں کرتی ہے تاکہ اس کا دھیان پٹک جائے اور اپنی پروبلم کو کم کر لے زاؤ اس کی حرکتیں نوٹ کر رہا تھا یہ اسے پوچھتا ہے کہ تمہارے دل میں میری خوشی اتنی اہمیت رکھتی ہے تو یہ بھی کہتی ہیں ابھی فیلحال تو ہے تو زاؤ اسے کہتا ہے کہ پھر میری گررفرنڈ بن جاؤ میں ہمیشہ کے لیے خوش رہوں گا یہ سنتے ہی جیانگ تھوڑا سا شوک ہو جاتی ہے تب اس کی ہارٹویٹ بڑھنے لگتی ہے اور پھر یہ نروس ہو کر وہاں سے بھاگ جاتی ہے اب یہ دونوں سارا دن انجوائے کرنے کے بعد فارم میں واپس آتے ہیں وہاں ایک چھونٹی سی جھونپڑی بنی ہوئی تھی یہ دونوں جا کر وہاں بیٹھ جاتے ہیں اب جیانگ اسے اپنے بچپن کی باتیں بتانے لگ جاتی ہے کہ اس کے ساتھ کیا کیا ہوا تھا اس کی موم کے جانے کے بعد اسے ڈیڈ نے پالا پوچھا لیکن انہیں نے بھی تنگ آ کر جلدی ہی اسے چھوڑ دیا جس کی وجہ سے اس کی آنٹی نے اسے اپنے پاس رکھا اور اب تک ہی اپنی آنٹی کے ساتھ ہی رہتی ہے اب ان کی باتیں چل ہی رہی تھی کہ وہاں پہ ایک چھوٹا سا چوہا جاتا ہے جیسے دیکھتے ہی جیانگ ڈر کر اس کی گودی میں بیٹھ جاتی ہے اس نے زاؤ کو کافی زور سے حق کر کے رکھا ہوا تھا زاؤ اسے حق لوس کرنے کے لیے کہتا ہے تو یہ سے بڑے پیار سے کہتی ہے کہ اگر تمہیں اپنی بھاہوں میں بھر لو تو میں اپنی حق کو لوس کروں گی اس پر یہ دونے ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگ جاتے ہیں اور ایک رومانٹک سا مومنٹ کریٹ ہو جاتا ہے تب ہی ان دنوں کو کٹھے بیٹھے ہوئے آنٹی دیکھ لیتی ہیں اب جیانگ آنٹی کو سمجھاتی ہیں کہ زاؤ اب زاؤ گروپس کا ممبر نہیں رہا اس نے وہاں سے ریزائن کر دیا ہے اس لئے یہ کچھ دن ہمارے ساتھ ہی رہے گا آنٹی یہ ساتھ کچھ دیکھ کر مان تو جاتی ہیں لیکن ایک شرط بھی رکھتی ہیں کہ تم دونوں فیزیکلی ریلیشنشپ میں نہیں آوگے اب نیکس دے یہ دونوں اکٹھے فارم پر ریڈی ہو کر آتے ہیں جیانگ اسے سارا کام سمجھاتی ہے کہ کیسے یہ جانروں کو کھانا ڈالتے ہیں اور پھر اس کے بعد یہ دونوں باقی کے کام بھی کرتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ مل جل کر انجوائیمٹ بھی کرتے ہیں یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرتے ہوئے کافی خوش لگ رہے تھے دوسری طرح آف آفیس میں دیڈ کافی غصے میں کھڑے تھے تب یہ وہی بھی وہاں پر آتی ہے دیڈ سے پوچھتے ہیں کہ کیا تم اس کیمن کو جانتی ہو تو یہ بتاتی کہ ہاں یہ مس وان کا انویسٹر ہے اور میں نے بھی ان کے ساتھ مل کر تھوڑا بہت ہی نیسٹ کیا ہوا ہے تو دیڈ سے غصے میں چلا کر کہتے ہیں کہ میں جانتا ہوں کہ سٹور کی پنسٹر ایس کو تم نے ہی کم کروایا تھا آخر تمہاری ہمت کیسے ہوئی یہ سب کرنے کی تم نے ساؤ کے ساتھ ساتھ کمپنی کو بھی کافی نقصان پہنچایا ہے اب ڈیڈ یہ بھی جان چکے تھے کہ کمپنی کی انویسٹگیشن بھی اس نئی فالس رپورٹ سے کروائی تھی اور پھر یہ انہیں کمپنی کے وائس چیئرمن کے عہدے سے ہٹا دیتے ہیں مومنیں منانے کی بہت کوشش کرتی ہے اور ڈیڈ کا روٹ بھیہ دیکھ کر یہ انہیں کہنے لگ جاتی ہیں کہ میں اس کار ایکسیڈنٹ کے بہت اچھے سے جانتی ہوں تم اسے بھولنا مت یہ سنتے ہی ڈیڈ ان کا گھرہ پکڑ لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مجھے اس ایکسیڈنٹ کے نام سے کبھی بھی بلیک مل کرنے کی کوشش مت کرنا منہ تم اپنی جان سے ہاتھ دو بیٹھ ہوگی پھر ایک ویک کے بعد ڈیڈ زاؤ سے ملتے ہیں اور اس کے ساتھ کچھ اپنی باتیں شیئر کرتے ہیں ایکچولی ڈیڈ زاؤ کا کمپنی میں واپس لانا چاہتے تھے تو یہ اسے اپنی باتوں باتوں میں کہتے ہیں کہ تم سوچ ان کو اپنے ساتھ ڈینر پر لے کر آنا اور اپنے زاؤ اور جیانگ دونوں ڈینر کے لیے گھر پر آتے ہیں تو آگے انہیں زاؤ کا سٹیپ بردر ملتا ہے جو کہ ایچ میں ابھی کافی چھوٹا تھا یہ وی کا بیٹا تھا اس کے بعد یہ سب لوگ ڈینر ٹیور پر آ جاتے ہیں اور ساتھ میں مل کر فیملی والا ڈینر کرتے ہیں ڈیڈ کافی خوش لگ رہے تھے کہ تبھی چین ایک شرارت کر دیتا ہے اور مومی سے وہی پر ڈانٹنا شروع کر دیتی ہیں پھر ڈیڈ زاؤ سے پوچھتے ہیں کہ تم دونوں کو ساتھ میں کافی ٹائم ہو گیا ہے تو تمہارا شادی کو لیے کر اب کیا پلان چل رہا ہے تو جیانگ انہیں آنس کرتی ہے کہ شادی کے بعد کو لے کر میرے ڈیڈ سے بات کرنی بڑے گی تو ڈیڈ کہتے ہیں کوئی بات نہیں ہم ابھی تمہارے ڈیڈ کو کال کر لیتے ہیں اب جی سنکر جیانگ شوک ہو جاتی ہے تب ہی زاؤ کو ہسپیٹل سے کال آتی ہے اور انہیں پتہ چلتا ہے کہ گرینٹ پا کی طبیت کافی خراب ہے دوستہ فارم پر جیانگ کے ڈیڈ کافی ٹائم کے بعد واپس آگئے تھے آنٹی نے آنے کی وجہ پوچھتی ہے تو یہ کہتے ہیں کہ میں تمہیں اور جیانگ کو اپنے ساتھ لے جانے کے لیے آیا ہوں تو آنٹی نے کہتے ہیں کہ کوئی ضرورت نہیں تمہارے بھی نہ ہماری زندگی بہت اچھے سے گزر رہی ہے اب آنٹ کول کر کے جیانگ کو بھی وہیں پہ بلا لیتی ہیں یا اکر اپنے ڈیڈ کے سامنے بلکل خموش ہو کر بیٹھ جاتی ہے تو آنٹی نے کہتی ہیں کہ ویسے تمہیں واپس آنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی چپ چپ یہاں سے نکل جاؤ تو ڈیڈ کہتے ہیں کہ اس بات کو دس سال گزر چکے ہیں اب تم اس بات کو کتنا اور گھسیٹ ہوگی اس کے بعد یہ جیانگ سے کہنے لگ جاتے ہیں کہ مجھے تمہاری بہت یاد آتی تھی جیسے سنتے ہیں یہ آنٹی نے ٹانٹنا شروع کر دیتی ہیں دیکھ سے ڈیڈ جیانگ کو اپنے ساتھ لاتے ہیں اس سے گھاڑ میں کافی سارے کھلونے بھی دکھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں نے تمہارا بشمن مس کیا ہے اس لئے یہ سب کچھ میں تمہاری لیے لے کر آیا ہوں میں نے سنا تھا تم شادی کر رہی ہو تو تمہاری لیے ایک ڈریس بھی لے کر آیا تھا جب یہ ڈریس دیکھتی ہے تو جیانگ کو بہت غصہ آتا ہے اور یہ نے کہتے ہیں کہ اب وقت گزر چکا ہے اور غصہ جو وہاں سے چلے جاتی ہے رات میں بیٹھے ہوئے ڈیڈ ایک کمپنی کے ڈریکٹر کو کال کرتے ہیں جس کا نام جیانگ تھا یہ اسے کہتے ہیں کہ میں تمہاری کمپنی کے شیست بائی کرنا چاہتا ہوں جس کی ورط 1 ملین تھی تو ڈیڈ اسے کہتے ہیں کہ تم پریشان مت ہو دو دن میں پیسے مل جائیں گے نیکس سے زاؤ کے ڈیڈ ایک اناؤنسمنٹ کرتے ہیں جس میں یہ بتایا جاتا ہے کہ زاؤ کو کمپنی کا فائس پریزننٹ بنایا گیا ہے اب زاؤ اپنے آفیس میں آتا ہے تو تھوڑی تیر بعد ہی انسسٹنی سے آ کر بتاتا ہے کہ باہر کوئی آپ سے ملنا چاہتا ہے زاؤ باہر آتا تھا اسے آگے جیانگ ملتا ہے یہ وہی جیانگ تھا جس کے ساتھ ڈیڈ نے شیرز کے بارے میں بات کی تھی یہ ایک میٹ کمپنی کو رن کرتا تھا یہ زاؤ کو زبردست سے اپنا پروجیکٹ دینے کی کوشش کرتا ہے تو زاؤ اسے بینہ دیکھے ہی ریجرٹ کر دیتا ہے اب یہ جانے ہی لگتا ہے کہ جیانگ اسے ایک پیپر دکھاتا ہے ان پیپرز میں فارم کی آنوشیپ کو ٹرانسفر کیا گیا تھا اور ساتھ ہی میں اسے ایک دھنکی بھی دیتا ہے کہ جب اس کی ڈیولمنٹ کا ٹائم آئے گا تو آپ کو میرے پاس ہی آنا پڑے گا تو زاؤ اسے کہتا ہے کہ میں آپ کے پروجیکٹ کو تھوڑی گھر سے دیکھوں گا اور میرا اسسٹنٹ آپ کو بتا دے گا آفیس میں آکر زاؤ اسسٹنٹ سے کہتا ہے کس کی ابوٹ مجھے ساری انفرمیشن لا کر دو اور خود یہ ڈیولمنٹ سے ملنے کے لیے ان کے پاس آ جاتا ہے یہ آتے ہی انہیں پوچھتا ہے کیا آپ نے آنوشیپ ٹرانسفر کیوں کی تو ڈیولمنٹ کے سامنے ایکسکیوزز بنانا شروع کر دیتے ہیں کہ میں بھلا اور کیا کرتا میرے پاس کوئی چوئس ہی نہیں تھی مجھ پر کافی زیادہ ڈیبٹ ہے اور اسے اتارنے کے لیے میرے پاس اس کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں تھا تب ان دونوں کو کٹھے بیٹھ کر باتیں کرتے ہوئے باہر سے جیانگ بھی دیکھ لیتی ہے اور یہ بھی کیفے کے اندر آ جاتی ہے یہ آتے ہی ڈیڈ سے پوچھتی ہے کہ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں تو زاؤ اسے کہتا ہے کہ یہ مجھ سے ویڈنگ کے باؤٹ بات کر رہے ہیں اوکر کسی سے بات کر رہے ہوتے ہیں اور انہیں کہتے ہیں کہ تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں تمہیں تمہارے پیسے جلد ہی مل جائیں گے کچھ در کے بعد ڈیڈ واپس آتے ہیں تو جیانگ جا چکی تھی پھر زاؤ ان سے کہتا ہے کہ میں آپ کی ہیلپ کرنے کے لیے تیار ہوں لیکن مجھے فارم واپس چاہیے اور میں آپ کے لیے اتنا کر ساتا ہوں کہ اس کے بارے میں جیانگ کو پتا نہیں لگنے دوں گا یہ بات سنتے ہی ڈیڈ کے چہرے پر کافی خوشی آ جاتی ہے لیکن یہ زاؤ کے سامنے اسے ایکسپریس نہیں کرتے یہ ڈیڈ کہتے ہیں کہ تم پریشان مت ہو میں جلد ہی تمہارے پیسے واپس لوٹا دوں گا تو زاؤ کہتا ہے کہ مجھے پیسے نہیں چاہیے آپ اپنا ڈیوڈ اتاریے اور مجھے فارم کی آنرشپ واپس چاہیے یہ سن کے ڈیڈ کے پیرہ طلعے زمین نکل جاتی ہے کیونکہ زاؤ نے انہیں دونوں طرف سے ہی پسا دیا تھا نیکسین میں جیان کو کمپنی میں بلائی جاتا ہے اور اسسسٹنٹ اس کے سامنے سارے پروز رکھتا ہے اب اپنا بھنڈا پھوٹتے ہوئے دیکھ کر جیان کے چہرے پر بارہ بچ جاتے ہیں اور ساتھ ہی زاؤ کو دھمکانا شروع کر دیتا ہے کہ فرم کے پروپٹی ریٹس ابھی بھی میرے پاس ہی ہیں تو زاؤ اسے کھل کر سچ پتاتا ہے ابھی بھی 20 سال کے لیے فرم ہمارے پاس لیز پر ہے تمہارے پارٹر نے تمہارے ساتھ جھوٹ بولا تھا اس کے بعد زاؤ اسے ایک آفر دیتا ہے کہ تم پروپٹی کے ریٹس میرے نام ٹرانسفر کرو اور میں تمہیں اس کی قیمت ادا کر دوں گا اب ڈیڈ جیان کو اپنی باتوں میں لینے کی کوشش کرتے ہیں کہ میں یہ سب کچھ تمہارے لیے ہی کر رہا ہوں تاکہ تمہارے فیوچر کی خوشی کبھی دور نہ ہو تم سے لیکن جیان کو حقیقت سمجھ آ جکی تھی اس لئے اپنے ڈیڈ سے نفرت کرنے لگتی ہے اس کے ڈیڈ اسے تھپڑ مارنے لگتے ہیں تب ہی زاؤ آ کر انہیں روک دیتا ہے اور ڈیڈ کو بتاتا ہے آپ نے جزہ فرم سیل کی تھی میں اسے فرم کو خرید چکا ہوں اور اب اس پروپٹی میں آپ کا کوئی نام نہیں تو آپ اس میں اپنا حصہ کلیم نہیں کر سکتے تب فرم شیئرز اور پیسہ تینوں چیزوں کو جاتا دے کر ڈیڈ کو بہت غصہ آتا ہے یہ زاؤ کو مارنے لگتے ہیں تو زاؤ ان کو مار کر پیچھے در کلتا ہے زاؤ فرم کے ریڈز جیان کو دیتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ اب تم اسے سائن کرو گی اور اس کے بعد ڈیڈ کو دھمکاتا ہے کہ اگر آئے اندہ کے بعد تم نے جیان کو ہٹ کرنے کی کوشش بھی کی تو میں تمہیں زندہ نہیں رہنے دوں گا دوسرے طرف ڈیڈ کافی پریشان بیٹھے ہوتے ہیں انہیں کمپنی کی فکر ستا رہی تھی اور یہ چاہتے تھے کہ جل سے جل کمپنی زاؤ کے پاس چلی جائے اب یہ شادی کے لیے سوکن کے ڈیڈ کو کال کرتے ہیں اور ان سے سیم بات کرتے ہیں لیکن آگے سے سوکن کے ڈیڈ یہی کہتے ہیں کہ سو ابھی کل تو جرمنی سے واپس آئی ہے میں جانتا ہوں تم شادی کرنا چاہتے ہو لیکن اس سے پہلے ہمیں اپس میں ملنا ہوگا ان سے بات کرنے کا بات ڈیڈ کو بھی ریالٹی سمجھانے لگتی ہے نیکس دیکھ جیانگ ہی جی کے ساتھ کچھ کلوٹس کی شوپنگ کرنے کے لیے آتی ہے یہ دون ایک مال میں آتے ہیں اور یہ جیانگ کو ایک پائی ڈریس پہنا کر ٹرائے کرواتی ہے اور دوسرے طرف وہاں پر ایک لڑکی آتی ہے یہ آ کر شوپ کی پر سے ایک ڈیزائن مانگتی ہے یہ وہی ڈیزائن تھا جو جیانگ نے پسند کر لیا تھا شوپ کی پر بتاتی ہے کہ اس میں صرف ایک ہی سائز پڑا ہوا تھا اور وہ اس وقت اس لڑکی نے خرید لیا ہے جیانگ ان کی باتیں سن لیتی ہے اور اس لڑکی کو آفر کرتی ہے کہ تم چاہو تو یہ ڈریس لے سکتی ہو اس پر یہ لڑکی فوراں خوش ہو جاتی ہے ایکچلی میں یہ لڑکی کوئی اور نہیں بلکہ ریال سوکن تھی جو کل ہی جرمنی سے واپس آئی تھی کچھ تر کے بعد سوکن مان سے وہی ڈریس پہن کر باہر نکلتی ہے تو اسے کچھ گنڈے آ کر کڈناپ کر لیتے ہیں ایکچلی سے کڈناپ کروانے والی کوئی اور نہیں بلکہ وہی تھی لی جب گھر واپس آتا ہے تو یہ پوری ایکٹنگ میں لی کو یہی یقین دلاتی ہے کہ جیانگ کڈناپ ہو چکی ہے جو کہ ایکچلی اس کی نظر میں سوکن تھی اسے پتہ ہی نہیں تھا کہ ریال سوکن بھی واپس آ چکی ہے یہ اسے کہتی ہے کہ گنڈوں نے میرسہ کنٹیکٹ کیا تھا اور اب وہ مجھ سے پیسے مانگ رہے ہیں یہ لی کو ایک تصویر دکھاتی ہے جس میں اس لڑکی کا جہرہ ڈکا ہوا تھا یہ تصویر دیکھ کر لی کو بھی شک ہونے لگتا ہے اور یہ وی سے پوچھتا ہے کہ مجھے یہ بتاؤ کہ انہوں نے تم سے ہی رابطہ کیوں کیا تو وی اس کے ساتھ بھی جھوٹ بولتی ہے کہ یہ لوگ زاؤ گروپ کے ساتھ پہلے بزنس کر چکے ہیں اور اسے یقین ہو جاتا ہے کہ وی جھوٹ بول رہی ہے لیکن لی جانتا تھا کہ سوکن ہی جیانگ ہے اور یہ جیانگ کو بچانے کے لیے وہاں سے نکل جاتا ہے دوسرے طرف زاؤ کو ایک انناون ایمیل سے کچھ پکس ملتی ہیں یہ وہی پک تھی جو سوکن کی تھی اور اسے ساتھ میں ایمیل میں یہ بھی بتایا گیا تھا کہ جیانگ کی ڈنیپ ہو چکی ہے یہ دیکھ کر زاؤ بھی شوک ہو جاتا ہے اور اس بات کو کنفرم کرنے کے لیے فوراں سے جیانگ کو کول کرتا ہے لیکن جیانگ کے کول پر رنگ نہیں ہوتی اس لئے پریشان ہو کر یہ جلدی سے اسے ڈھونڈنے کے لیے نکل پڑتا ہے یہ سارا دن کافی جگہ پر اسے سرچ کرتا رہتا ہے لیکن اسے وہ کہیں نہیں ملتی اور زاؤ کو اسے ڈھونڈتے ہوئے رات ہو جاتی ہے پھر زاؤ ملی ہوئی پکس کو ذرا غور سے دیکھتا ہے تو اسے ان پکس میں ایک کلو ملتا ہے تو اسے پتہ چل جاتا ہے کہ سوکن کو کہاں رکھا ہوا ہے یہ فوراں سے اس جگہ پر پہنچتا ہے اور آ کر یہاں کے سب ہی گنڈوں کو اکے کر کے مارتا ہے یہ ان کی اچھی خاصی دلائی کرنے کے بعد سوکن کے چہرے سے نکاب اٹھاتا ہے اب زاؤ اس لڑکی کو نہیں جانتا تھا اس لئے اسے دیکھ کر شوک ہو جاتا ہے اور سوچنے لگ جاتا ہے کہ جیان کہاں ہے لیکن سوکن اسے پہچان چکی تھی زاؤ جلدی سے وہاں سے بھائی چلا جاتا ہے خوش دل بات یہ زاؤ کو جیان کی کول آ جاتی ہے اور یہ اسے بتاتی ہے کہ میں سپا میں تھی اس لئے میرے سیل فون پر رنگ کا مجھے پتا نہیں چلا تو زاؤ جلدی سے جیان کے پاس پہنچتا ہے اور آتا ہے اسے حق کر لیتا ہے کیونکہ یہ بچارہ سارا دن سے کافی ڈھارا ہوا تھا اب نیکس دے یہ دونوں آفیس میں واپس پہنچتے ہیں تو یہاں پر موم اینڈ ڈیڈ دونوں ہی بیٹھے ہوئے تھے اور پھر یہ جیان کو دیکھ کر پوچھتے ہیں کہ میں تمہیں سوکن کہوں یہ جیان ایکچلی ڈیڈ کو بھی ساری حقیقت پتا چل چکی تھی یہ بات سن کر جیان تھوڑا سا ڈر جاتی ہے اس کے بعد ڈیڈ زاؤ کو بھی ڈانٹتے ہیں کیونکہ انہیں پتا تھا کہ زاؤ بھی اس حقیقت سے حقیف ہے یہ سے ڈانٹتے ہیں کہ تم نے اسی کی وجہ سے مجھے ریزورٹ پر ڈیویلمنٹ کا کام روکنے کو کہا تھا زاؤ اسے کہتا ہے کہ یہ جیانگ ہوئی ہیں سوکن میں اس لڑکی کو پسند کرتا ہوں اور میں اب اسے کسی بھی قیمت پر چھوڑنے والا نہیں تو ڈیڈ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے تم جو چاہو کر سکتے ہو لیکن اب ریزورٹ کے پرجیکٹ پر تم کام نہیں کروگے تو یہ سے کہتا ہے کہ مجھے اس کی کوئی فکر نہیں لیکن اس پرجیکٹ کا انویسٹر میرے ساتھ کام کرنے کے لئے تیار ہے اور اس انویسٹر کا نام جوجنگ تھا یہ سن کر ڈیڈ تھوڑا سا مسکراتے ہیں اور وہاں سے چپ چپ چلے جاتے ہیں زاؤ ان سبھی خطروں سے پہلے سے واقع تھا اس لئے یہ ہر چیز کو پہلے سے پرپیر کرتا جا رہا تھا نیکس سین میں ڈیڈ سوکن کو گھر پر بلاتے ہیں اور اس سے کیلے میں کچھ بات کرتے ہیں یہ سے زاؤ کے عبور پوچھتے ہیں سوکن تھوڑی سیٹھ فارور لڑکی تھی یہ ڈیڈ سے سیدھا سیدھا بات کرتی ہے کہ مجھے جیان سے یا اس کی ہونے والی وائف سے کوئی بھی دکت نہیں میں میرا کام میرے طریقے سے کروں گی ڈیڈز کا یہ جواب سن کر کافی خوش ہو جاتے ہیں اور پھر اسے کہتے ہیں کہ تم زاؤ کے ساتھ مل کر ریزورٹ کے پرچیکٹ پر کام کرو گی اس کے لئے یہ بھی ہاں کر دیتی ہے اس کے بعد سوکن زیدھا زاؤ کے پاس آتی ہے اور آتے ہی اسے ڈیڈ کا پیغام بھی دیتی ہے تو زاؤ کہتا ہے کہ تمہارے یہاں کام کرنے پر مجھے کوئی دکت نہیں اب میٹنگ کے بعد یہ اسے باہر لاتا ہے اور اسے جیانگ سے بھی ملواتا ہے دوسری طرح ہمیں اسسٹنٹ لی دکھایا جاتا ہے جو کہ ہوتل کے ایک روم میں ایک لڑکے سے ملنے کے لیے آتا ہے ایکچلی یہ وہی کٹنیپر تھا جس نے ریل سوکن کو کٹنیپ کیا تھا اور لی کو یہ بات اچھے سے بتا تھی کہ اس کا وی کے ساتھ تو یہ اور بھی کنیکشن ہے اس کٹنیپر کا نام سونگ تھا اب اس سے بات کرنے کے بعد لی سیدھا آفیس آتا ہے تو اسے زاؤ کے ڈیڈ بولاتے ہیں یہ اسے سٹار کی ڈیٹیل مانگتے ہیں تو ان کی نظر لی کے ٹائی پر بھی بڑتی ہے جسے دیکھ کر انہیں کچھ شک ہوتا ہے کیونکہ یہ سین ٹائی تھی جو وی ان کے لیے بھی لائی تھی جب یہ لی سے اس ٹائی کے باؤٹ پوچھتے ہیں تو یہ تھوڑا سا گھبرا جاتا ہے اور انہیں بتاتا ہے کہ یہ مجھے ایک فرینڈ کی طرف سے گفت ملی تھی اس کے جانے کے بعد ڈیڈ اپنے اسسٹنٹ کو کال کرتے ہیں اور اسے کہتے ہیں کہ مجھے وی کی ساری شاپنگ ڈیٹیلز چاہیے سبلہ ملکہ ریزورٹ کے پرجیکٹ کو کافی اچھے طرح سے ڈیل کر رہے تھے یہ لوگ اس پرجیکٹ کو لے کر کافی انومیٹیف تھے اب رات میں ڈیڈ زاؤ کو ڈینر پارٹی کے لیے انوائٹ کرتے ہیں اور اسے کہتے ہیں کہ سوکن کو بھی ساتھ لے کر آنا یہ دونوں ہوتل میں پہنچ جاتے ہیں اور کچھ دیر بعد ہی ڈیڈ اور سوکن کے ڈیڈ دونوں اندر آ جاتے ہیں ایکچلی ڈیڈ ڈبل سٹینڈر کی گیم کھیل رہے تھے اور اب یہ چاہتے تھے کہ یہاں پر دونوں پیرنٹس کی امولاقات ہو اور یہ زبردنسی زاؤ کی ویل کے انگیز جانے والے تھے ڈیڈ سوکن کے ڈیڈ سے باتیں سٹارٹ کرتے ہیں اور باتوں باتوں میں یہ چیز فیل کرواتے ہیں کہ یہ شادی کو لے کر بہت پورا زمیں ہیں سوکن کے ڈیڈ بھی اس بات میں انٹرسٹ ہو کرواتے ہیں اور یہ دونوں ڈیڈ اپنے بچوں کی حریفوں کے پل باننے لگ جاتے ہیں زاؤ چپ چاپ انہیں دیکھتا رہتا ہے پھر ڈیڈ اس سے پر جیک کی فائلز کے بارٹ پوچھتے ہیں تو زاؤ فوراں سے جیانگ کو کول کرتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ آفیس سے وہ فائلز کو لے کر جلدی مجھے پہنچاؤ جیانگ جلدی سے آفیس آتی ہے اور ان فائلز کو لے کر سیدھا ہوتل آتی ہے ہوتل پہنچ کر جب یہ دیکھتی ہے کہ وہاں پر سوکن اور اس کے ڈیڈ بھی ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں تو اسے خود کے لیے بہت ہشکی اور فیل ہوتا ہے کہ جیسے زاؤ کی شادی اب اس کے ساتھ نہیں ہونے والی اور یہ سارا معاملہ دیکھ کر یہ فوراں سے سیڈ ہو جاتی ہے نیکس سین میں وہی لی کے گھر پر آتی ہے یہ کافی خوش لگ رہی تھی جب یہ گھر کے اندر انٹر ہوتی ہے تو اسے وہاں پر زاؤ کے ڈیڈ ملتے ہیں جنہیں دیکھ کر یہ فوراں سے شوک ہو جاتی ہے تو ڈیڈ سے کہتے ہیں کہ تم یہاں کیا کر رہی ہو تو یہ فوراں سے ایکسکیوزیں دینے لگ جاتی ہے کہ میں جس میسیز وانگ کو مل کر آ رہی ہوں اور یہ ہمیں تھوڑی سی ریس کرنے کے لیے رکھی تھی ایکشلی یہ ہوتل کا روم تھا جسے ان دونوں نے رینڈ پر لیا ہوا تھا تو ڈیڈ اس کا یہ بھی جھوٹ پکڑ لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میری ابھی تھوڑ در پہلے ہی میسیز وانگ سے بات ہوئی ہے اور ان کا کہنا ہے کہ وہ پچھلے ایک ویک سے سنگاپور میں ہیں موم کی چہرے کا رنگ اڑ جاتا ہے اور اب انہیں پتہ چل چکا تھا کہ ان کی سچینیاں کھلنے لگی ہیں یہ ڈیڈ کو منانے کی بہت کوشش کرتی ہے لیکن اب ڈیڈ اس کی کسی بھی بات میں نہیں آنے والے تھے پھر یہ سے کہتے ہیں جب تک سچ نہیں بتاؤ گی میں تمہیں کہیں نہیں جانے دوں گا دوسرے تب لی پھر سے سنگ کے پاس آتا ہے اور اسی آ کر پوچھتا ہے کہ وی نے تمہیں کار ایکسیڈنٹ کے لیے کچھ کہا تھا آخر وہ ماجرہ کیا ہے تو سنگ اسے بتاتا ہے کہ اس کار ایکسیڈنٹ میں وہ چاہتی تھی کہ میں رینگ کو مار دوں جو کہ زانکروپ کے بیٹا تھا لی کو اس کی بات کچھ حضر نہیں ہوتی تو پھر یہ سے بڑی حقیقت بتاتا ہے کہ اس کار ایکسیڈنٹ کی ماسٹرمنٹ وہی نہیں تھی بلکہ زاؤ کا ڈیڈ ہی تھا یہ بات سننے کے بعد لی کو ساری گیم سمجھ آ جاتی ہے کہ اب تک ڈیڈ کیا کر رہے تھے اور کیا کرتے آئے ہیں ایکچری اس کار ایکسیڈنٹ میں زاؤ اور رینگ دونوں ہی تھے لیکن ڈیڈ کو اس بات کا پتا نہیں تھا کہ اس کار میں زاؤ بھی تھا اب ساری حقیقت پتا چلنے کے بعد بھی جیانگ کے پاس آتا ہے اور اس وقت اسے پینڈرس کی درد ہو رہی تھی یہ آ کر اسے حقیقت بتانے کی کوشش کرتا ہے کہ زاؤ کون ہے جیانگ اسے پوچھتی ہے کہ تم بتانا کے چاہتے ہو تو یہ سے بتاتا ہے کہ کافیٹاں پہلے ایک کار ایکسیڈٹ ہوا تھا اور اس میں رینگ نام کا اس کا کزن مرا تھا اور زاؤ اپنے ٹیڈ سے اس کا بدل لینے کے لیے واپس آیا ہے جیانگ اس کی باتیں سمجھ نہیں آتی تو یہ سے کہتی ہے کہ مجھے نہیں پتا تم کون سی کہانیاں سنا رہے ہو اتنا کہہ کر یہ وہاں سے چلی جاتی ہے یہ ہوتا ہے کہ تب ہی وہاں پر زاؤ کے ڈیڈ بھی آ جاتے ہیں ڈیڈ اسے دیکھ کر کہتے ہیں کہ مجھے پتا چلا تھا کہ تم ہسپیٹل میں ایڈمٹ ہو تو میں تمہارا پتا لینے کے لیے آ گیا یہ نے بتاتا کہ بس ماہینرسی سجری کی ہے اس پر ڈیڈ اس کی شٹ ہٹ آ کر اس کا زخم دیکھنے لگ جاتے ہیں اور یہ دیکھتے دیکھتے اچانک سے اس کے زخم کو وہ زور سے دبانے لگ جاتے ہیں ایسا کرنے سے لینے کی تو جان ہی نکلنے لگ جاتی ہے اسے اتنا پین ہوتا ہے کہ یہ درد کے مارے چلا بھی نہیں پا رہا تھا پھر ڈیڈ اسے کہتے ہیں کہ میں تمہارے اور وی کی ساری رنگزلیوں کے بارے میں جانتا ہوں لینے کی باتوں سے انکار کرنے کی کوشش کرتا ہے تو ڈیڈ اس کے مو پر اس کے پروف دے مارتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم مجھے تو انکار کر سکتے ہو لیکن انہیں کیسے جھٹلا ہوگے ڈیڈ وہاں سے جانے لگتے ہیں تو لینے آواز دے کر کہتا ہے کہ میں اس کار ایکسیڈنٹ کے بارے میں سب کچھ جانتا ہوں اور اس کار ایکسیڈنٹ کو جام تک پہنچانے والا بندہ بھی میرے ہاتھ میں ہے ڈیڈ کو اس کی باتیں سن کر بہت گسا آتا ہے کیونکہ ڈیڈ نہیں چاہتے تھے کہ یہ سچائی کبھی بھی باہر آئے اس کے بعد ڈیڈ سیدھا گھر پر آتے ہیں اور آتے ہی وی کی بٹائی کرنا شروع کر دیتے ہیں یہ سے پوچھتے ہیں کہ تم مجھے سچ سچ بتاؤ کہ تم لوگوں نے سونگ کو کھان چھپا کر رکھا ہوا ہے لیکن وی انہیں حقیقت نہیں بتاتی کیونکہ اسے خود نہیں بتاتا کہ سونگ کہاں ہے اب ڈیڈ کے جانے کے بعد وی نیچے آتی ہے اور آتے ہی اپنے بیٹے چین کے بارے میں پوچھتی ہے تو میٹ بتاتی ہے کہ وہ صرف باہر کھیلنے کے لئے گیا تھا لیکن ابھی تک آیا نہیں اس پر وی کافی وکرمند ہو جاتی ہے اور فوراں سے اسے ڈھوننے کے لئے باہر چلی جاتی ہے یہ اسے کافی جگہ پر تلاش کرتی ہے لیکن اسے چین کہیں نہیں ملتا نیکس سین میں ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ چین نے ایکچلی جیانگ کے پاس تھا اور یہ اس بچیرے کی دیکھ بال کر رہی تھی کچھ ہی دیر میں یہ یہ زاؤ اور اس کا سسٹرنس کے فارم میں پہنچ جاتے ہیں یہ سب لوگ یہاں پر چھوٹی انجوائے کرنے کے لئے آئے تھے اور زاؤں میں بھی یہ بات نوٹ کی تھی کہ جیانگ آج کر اسے ایک نوٹ کرنے لگی ہے یہ سب کو لے کر اندر آتی ہے کہ تب ہی روم سے چین اٹھ کر آتا ہے اسے یہاں دیکھ کر زاؤں بھی تھوڑا سا شوک ہوتا ہے تو جیانگ بتاتی ہے کہ میں فارم پر کام کر رہی تھی کہ تب ہی مجھے باہر کسی کے آواز سنائی دی جب میں نے دیکھا تو چین وہاں کڑا تھا ابھی یہ لوگ باتیں کر ہی رہی ہوتے ہیں کہ اتنے میں وہاں پر اس کی موم بھی پہنچ جاتی ہیں اپنی موم کو دیکھتے ہی چین ان کے پاس بھاگا چلا آتا ہے چین کو سیف دیکھ کر یہ جیانگ کا تینکس کرتی ہیں تو جیانگ کہتی ہے کہ اس کی ضرورت نہیں اب یہ سب لوگ یہاں سے جانے کا فیصلہ کرنے لگتے ہیں جب یہ باہر نکلتے ہیں تو باہر اچھی کاسی بارش ہونے لگ جاتی ہے دوسرہ روم میں لیڈ ٹاول مانگتا ہے ایکچلین سب کی آنے سے پہلے لی یہاں آیا تھا کیونکہ یہ بھی ڈیٹ سے چھپتا پھیر رہا تھا اور اس سے ٹاول دینے کے لیے وہی وہاں پر آتی ہے اسے یہاں دیکھ کر اس کے ہوش اڑ جاتے ہیں اور یہ اسے کہتے ہیں کہ کیا تم پاگل ہو تم جانتی بھی ہو کہ یہاں سبھی لوگ موجود ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ مجھے کسی کا ڈر نہیں شاید تمہیں پتہ نہیں کہ ان دنوں میں کن حالاتوں سے گزر رہی ہوں اس کے بعد یہ سے کہنے لگ جاتی ہے کہ میرے سیکرٹ اکاؤنٹ میں کچھ پیسے پڑے ہوئے ہیں ہم دونوں چین کو لے کر امریکہ چلے جاتے ہیں اور اپنی زندگی کو دوبارہ سے شروع کریں گے اور ان دونوں کی باتیں جیانگ اور یہی جی دونوں سن لیتی ہیں یہ دونوں بڑی خموشی سے کھڑی ہوئی تھیں تب ہی یہی ہو گئے کہ انسیکٹ نہ تراتا ہے اور اسے دیکھتے ہی چلانا شروع کر دیتی ہے ان کے آوازے سن کر جیسے ہی لی باہر آتا ہے تو جیانگ اپنا موں موڑ کر کھڑی ہو جاتی ہے اور اسسٹنٹ آ کر یہی جی کو سنبھالے لگ جاتا ہے نیکس دے زاؤ آفیس واپس آتا ہے تو سوکن اس سے بات کرتی ہے اور اس سے بتاتی ہے کہ میں واپس جرمنی جا رہی ہوں یہ اس لی ریزن پوچھتا ہے تو یہ کہتی ہے کہ میں یہاں پر صرف اس پروجیکٹ کے لیے روکی تھی اس کے راوہ میرا یہاں کوئی کام نہیں تو زاؤ کے اس کی باتیں اچھے سے سمجھ آ جاتی ہیں کہ سوکن خود ہی ہمارے راستے سے ہٹ رہی ہے تو یہ اسے گریٹ کرتا ہے کہ تمہارے ساتھ کام کر کے کافی اچھا لگا مجھے امید ہے کہ ہم فیوچر میں پھر سے ایک اٹھے کام کریں گے نیکس دے میں لی بیٹھا اپنے آفیس میں کام کر رہا ہوتا ہے کہ تب ہی سے ایک ٹیکس آتا ہے جب یہ دیکھتا ہے تو اسے پتا چلتا ہے کہ وی کے دیکھتے ایک کار ایکسیڈنٹ میں ہو گئی ہے یہ دیکھ کر یہ سیڈ ہو جاتا ہے اور تب ہی سے ایک اور ٹیکس آتا ہے اس ٹیکس میں یہ بتایا گیا تھا کہ وی کے ایک کاؤنٹ کے جتنی ڈیٹیل لینے دی تھی وہاں سے پچاس ملین ڈالرز لی کے کاؤنٹ میں ٹرانسفر ہو چکے ہیں یہ ٹیکس پڑھتے ہی لی بہت خوش ہو جاتا ہے ایشلی وی کو مروانے کا پلان سارا لی کا ہی تھا یہ خبر سنتے ہی جیانگ اور زاؤ دونوں ہوس پر ڈالا جاتے ہیں زاؤ اپنے گرانپا سے بہت پیار کرتا تھا اور اچانک سے ان کی ڈیٹ پر یہ کافی سیڈ ہو چکا تھا اب اسے سیڈ ہوتا دیکھ کر جیانگ اسے کنسول کرنے کی کوشش کرتی ہے اور اسے دلاسہ دیتی ہے کہ تمہیں اتنا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں میں ہمیشہ تمہارے ساتھ رہوں گی گرانپا کے ڈیٹ کے لیے زاؤ کا اپنے ڈیٹ پر شک تھا کیونکہ اسے ڈاکٹرز نے بتایا تھا جب انہیں ہارٹ اٹیک ہوا تو تمہارے ڈیٹ پہلے سے یہاں پر تھے میں نے فرمیلٹی سائن کرنے کے لیے کہا تو انہوں نے کہا کہ زاؤ اس وقت آؤٹ آف کنٹری ہے تو ان کی فرمیلٹیز کے لیے میں فارم کو فیل کروں گا اور یہی بات زاؤ کو شک کرنے پر مجبور کر رہی تھی نیکسین میں جیانگ اپنے کلائنٹ سے ملنے کے لیے آتی ہے یہ کلائنٹ اسے کہتی ہے کہ میں کسی کو پرکنا چاہتی ہوں اور اس میں مجھے تمہاری مدد چاہیے تو جیانگ ان سے کہتی ہے کہ میں اب یہ کام چھوڑ چکی ہوں اس لئے آپ کسی اور کے پاس جا سکتی ہیں یہ اٹھ کر جانے لگتی ہے تو وہاں پر زاؤ آ جاتا ہے اب اس کی کلائنٹ اسے اپنا ریال نے بتاتی ہے ان کا نام شن تھا اور یہ زاؤ کی آنٹ تھی ایکچلی زاؤ منگل کا بیٹا نہیں تھا بلکہ یہ منگل کے بھائی کا بیٹا تھا کار ایکسیڈن بھی جس کی ڈیٹ ہوئی وہ زاؤ تھا یہ بات زاؤ کی موم کو اچھے سے پتا تھی اور انہوں نے رین کو اپنے بیٹی کی سرجی کروائی تاکہ وہ اپنی کمپنی اور اپنی سیڈز کو واپس لے سکیں نیکسے ڈیڈ اپنے آفیس میں آتے ہیں یہ جیسے یہ ڈراؤر آپن کرتے ہیں تو انہیں ایک نیکلس ملتا ہے جو کہ رین کا تھا اسے دیکھتے ہی ڈیڈ اپنے سسٹرن کو بلاتے ہیں اور اسے پوچھتے ہیں کہ کیا میرے روم میں کوئی آیا تھا تو یہ بتاتا ہے کہ یہاں پر شن نام کی لیڈی آئی تھی تو ڈیڈ کہتے ہیں کہ اب وہ کہاں ہے تو یہ بتاتا ہے کہ جہاں پر پرومو ویڈیو شوٹ ہو رہی ہے وہ اس وقت وہیں پر بیٹھی ہوئی ہیں ڈیڈ شن کے پاس آتے ہیں اور اسے کسیٹ کر اپنے ساتھ لے جانے کی کوشش کرتے ہیں جیسے ایک روم میں لے کر آتے ہیں اور یہاں لاکر سوفر پر پھینکتے ہیں یہاں پر ایک کیمرہ پہلے سے ہی ہون چل رہا تھا جو کہ لائف سٹیمنگ کا تھا یہ شن کے مو پر تھپڑ مارتے ہیں اور اسے کہتے ہیں کہ اتنے سالوں سے تمہاری فیملی مجھے میشہ ڈاؤن کرتی آئی ہے لیکن ہم میں ایسا ہونے نہیں دوں گا اور اب تمہارے سارے ایسٹڈ اور پروپٹی مجھ سے بلونگ کرتی ہیں تب ہی ان کا اسسٹنٹ آتا ہے تو اس کی نظر اس کیمرے پر پڑتی ہے یہ بھا کر اس کیمرے کو آف کرتا ہے اور ڈیڈ سے کہتا ہے کہ یہ سٹریم ہو رہا تھا یہ دیکھ کر ڈیڈ سمجھ گئے تھے کہ انہیں فسایا گیا ہے دوسرے طرح زاؤ بھی یہ سٹریم دیکھ رہا تھا ایڈ کی حقیقت ایویڈنس کے ساتھ بہر آ چکی تھی کچھ دیر بعد وہاں پر جیانگ آتی ہے تو اس کے پاس آتا ہے اور اس کا تھینکس کرتا ہے اب اس سارے سچویشن کو ہینڈل کرنے کے لیے ڈیڈ نے کچھ دنوں کے لیے ہسپیٹل رہنے کا بہانہ بنا لیا تھا دیکھ سے زاؤ بھی ان سے ملنے کے لیے آ جاتا ہے تو ڈیڈ اس کے سامنے بہت ہی بیمار پر ٹرینڈ کرتے ہیں یہ آکر ڈیڈ سے ان کا حال چال پوچھتا ہے تو ڈیڈ کہتے ہیں کچھ زیادہ مسئلہ نہیں ہے تم یہ بتاؤ باہر کیا چل رہا ہے تو یہ انہیں بتا کہ اس وقت سارے شیئر اولڈرز ڈھرے ہوئے ہیں تو ڈیڈ کہتے ہیں کہ ان کا ڈرنا واجب ہے کیونکہ انہیں بھی اپنے شیئرز کی فکر ہے پھر ڈیڈ اسے کہتے ہیں کہ مجھے بہت بورے طریقے سے فریم کیا جا رہا ہے اس لئے اب سے کمپننگ بھاگ دو اور تم سنبھالوگے پھر ان کے پاس آتا ہے اور ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہتا ہے کہ میں ہی رین ہوں پھر یہ نے پوری سٹوری سناتا ہے کہ جب اس کا کار ایکسیڈنٹ ہوا تھا اس کار میں صرف رین ہی نہیں بلکہ زاؤ بھی میرے ساتھ میں ہی تھا آنٹ شن یہ بات اچھے سے جانتی تھی اور جب ہمیں ہسپیٹل میں لائے گیا تو اپریڈ کرنے کے بعد رین بچ گیا لیکن زاؤ کی ڈیتھ ہو گئی شن کو آپ پر پہلے سے ہی شک تھا اس لئے آپ کوئی اور چارہ نہ دیکھتے ہوئے آنٹ شن نے مجھے زاؤ کا چہرہ دیا اور تب سے آج تک ان کے جسٹس کیلئے میں یہاں پر ہوں آپ نے اس کار ایکسیڈنٹ میں اپنے ہی بیٹے کو مار ڈالا یہ حقیقت سامنے آتے ہی ڈیتھ کے سانس الٹے ہو جاتے ہیں اور انہیں سمجھی نہیں آتی کہ اب انہیں کیا کرنا چاہیے اور پھر ساتھ ہی پاگ لوگ کی طرح ہسنے لگ جاتے ہیں یہ ایسے کہتے ہیں کہ تمہاری سٹوری تو کافی انسٹرسٹنگ ہے پر کیا تمہارے پاس ثبوت ہیں اس چیز کے تو زاؤ کہتا ہے کہ میں اتنی بڑی بات بینہ ثبوت کے کیسے کر سکتا ہوں اتنا کہہ کر یہ وہاں سے چلا جاتا ہے اب نیکسٹرے ڈیٹ کمپنی میں سبھی بورڈ میمبرز کو بلاتے ہیں اس میٹنگ میں لی کو بھی بلائے جاتا ہے جسے دیکھ کر یہاں کے سبھی بورڈ میمبر حیران ہو جاتے ہیں پھر ڈیٹ ان کے سامنے انانونس کرتے ہیں کہ میں اس کمپنی سے چیرمن کی پوسٹ سے ریزائن کرتا ہوں اور میرے پچیس پرسنٹ چیر لی کے نام کیے جانے چاہیے اور اب میری پوسٹ بھی لی کے نام جائے گی بورڈ میمبرز کو یہ بات سمجھی نہیں آتی کہ آخر یہ چل کیا رہا ہے لی چیرمن کے سیٹ پر بیٹھ کر کافی خوش ہو رہا تھا کہ تب ہی وہاں پر ایک وائس ریکارڈ آن ہوتی ہے یہ وہی وائس ریکارڈ تھی جس میں ڈیڈ اور لی کی باتیں ہوئی تھی اور ان دونوں نے ایک دوسرے کا پول کھولا تھا اب یہاں ان دونوں کا بھی پول کھول چکا تھا یہ سب سن کر لی کو کافی گساتا ہے اور تب ہی وہاں پر زاؤ شن کو لے کر آ جاتا ہے زاؤ آتے ہی کہتا ہے کہ لی کو پریزیڈنٹ کی پورٹ سے ہٹ آیا جاتا ہے اور شن کہتی ہے کہ میں اس بات سے ایگری کرتی ہوں تو لی اسے پوچھتا ہے کہ تمہارے پاس کتنے شیئرز ہیں تو یہ کہتا ہے کہ آپ سب کو بتا ہے زاؤ گروپ اس وقت زانگ گروپ کے انڈر ہے میرے پاس شیئرز نہیں ہیں تو کیا ہوا لیکن میرے پاس اس کمپنی کے ایسٹس تو ہیں تو پھر شنی نے بتاتی ہے کہ جو جانگ کمپنی اس کے انڈر آتی ہے اور اس کے شیئرز اس وقت مارکٹ میں سب سے زیادہ تھے یہ سن کر ڈیڈ بھی حق کے بک کے رہ جاتے ہیں اب خود کے موہ پر تماشا پڑھتا دیکھ کر لی جانے لگتا ہے تو جیانگ بھی وہاں پر آ جاتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ جانے سے پہلے 50 ملین ڈالر سمجھے دیکھ کر جانا جو تم نے وی کو پھسلا کر لیا تھے اب ڈیڈ سمیت باقی سب بھی بورڈ نویمبرز یہ بات سن کر حیران ہو جاتے ہیں زاؤ جو کے ریل میں رہن تھا یہ ساری پریپریشن پہلے سے کر کے آیا تھا اس لیے یہ سب کے سامنے دو قدم آگے ہی رہتا تھا اب ان سب کو پولیس کے حوالے کر دیا جاتا ہے کمپنی میں اتنی بڑی جیت حاصل کرنے کے بعد یہ دونوں کمپنی کے امپلورز میں آتے ہیں یہ سب لوگ ان کے لیے کافی خوش ہو رہے تھے تو وہیں زاؤ اس کے سامنے نیل ڈاؤن کر کے اسے پرپوس کرتا ہے جب جیانگ یہ دیکھتی ہے تو یہ بھی کافی خوش ہو جاتی ہے اور پھر یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ہمیشہ رہنے کے آبادہ کرتے ہیں نیکس نے ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ زاؤ آف فارم میں شفٹ ہو چکا تھا اور ان دونوں کے لف سٹوری بھی پوری ہو چکی تھی یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ کافی خوش تھے اور آخر میں یہ دونوں ایک دوسرے کو آخری قس کرتے ہیں اور اسے کے ساتھ ہمارا یہ ڈراما ختم ہو جاتا ہے موسیقی